میں نہایت اب میں بلا تاخیر ملک کے معای ناز مقرر خطیب شیری بیان حضرت مولانا محمد جرجیس انساری حفظ اللہ امیر صوبائی جمعیت علیہ دیس مغربی یوپی سے نہایت عدب کے ساتھ التناس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب و سنت اور منحج سلف کی روشنی میں سامین کو محضوظ فرمائیں میں نئے عدب کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ کاٹ دو ظلمت کی گردن خنجر تنویر سے چار سو ہلچل مچا دو نعرہ تکبیر سے آؤ پھر مچا کرو پرچم خدا کے نام کا دہر میں ڈنکا بجا دو عظمت اسلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره حوانا اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مزل له ومن یغللہ فلا هادی له واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واشہدو لومور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الزلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زهزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنيا إلا متاع لغرور رب شہلی صدری ویسرلی امری وحل نقدتم من لسانی اس جلسے کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والی عظیم شخصیت فضلت الشیخ جناب مولانا صلحل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ امیر ظلی جویت اہل حدیث مول مظامت کا فریضہ انجام دینے والی شخصیت فضلت الشیخ جناب سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ نازل ظلی جمعیت اہل حدیث مول مولانا بھنجن کی سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیت جناب نیتا عجاز احمد صاحب اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی جناب مولانا محمد عمران صاحب اس ٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معزز معاقر علمائی کرام اور قرب و جوار اتراک و اکناف سے جمع ہونے والی یہ بھیل کے تمام سامائین حضرات قوم و ملت کے لائقبر نوجوانوں ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین میری پیاری ماں و بہنیں تقریباً دو سال کے بعد مو کے اندر یہ پورام ہو رہا ہے میرا پورام تو اور بھی ہوئے ہیں لیکن میں اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں اور شاید اتنی بھیڑ اور آپ کی اتنی بڑی کفیر تعداد میں نے مجھے یاد نہیں کہ مو میں میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہو جیسا کی ابھی ناظم اجلاس نے کہا تھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے عورتیں بھی کم نہیں آئی ہیں اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی بھر چکی ہیں اور اب قرم رکھنے کی جگہ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے اسی طریقے سے ہمارے اندر عمل کرنے کی توفیق بھی ہے کل ایک چھوڑا سا پرگرام تھا سونیا بڑا میں اور میں نے وہاں ایمان اور عملِ صالح کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں اور میں نے یہ کہا تھا آج کے پرگرام کے لیے کہ شور مت کریے کوئی چیز ہو تو چھپکے سے ہٹا دیجئے اس کو آگے بڑھاتے جائیے سب لوگ نہیں اٹھیں گے سب نہیں اٹھیں گے آپ لوگ بیٹھے رہیے بیٹھئے ایک آدمی پگڑ نہیں پا رہا ہے کوئی چیز بیٹھئے بھئی آپ لوگ سب لوگ اٹھیں گے تو کیسے کام چلے ہاں کل ہی میں نے اشارہ یہ کیا تھا کی آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہیں ایسے عامال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور جن کاموں کے کرنے پر انسان انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اس کی ایک لمبی فہرست ہے موجودہ دور ایسا دور ہے کہ انسان اس میں قدم قدم پر گناہ کرتا ہے اور گناہوں قدم کا جال بچھا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پوچھا تھا حضرت عبائع بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہ آئے عبائع 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 اگر راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو تم کیسے گزرتے ہو تو کہا کہ کہا کہ کاٹوں سے بچتے ہوئے کاٹوں کو ہٹاتے ہوئے کاٹوں کو دور کرتے ہوئے نکلتا چلا جاتا ہوں اور اپنے دامن کو کاٹوں سے بچاتا ہوں تو حضرت عبائع نے کہا آپ نے کہا تھا یہی تقوی ہے جہاں کاٹے ہی کاٹے ہیں وہاں تم اپنے دامن کو بچاتے ہو اور گزر جاتے ہو اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر قدم قدم پر گناہ ہے تم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر نکل جاؤ یہی تقوی ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت کا اس ایک ٹھگڑا میں نے پڑا ہے فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَقُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازُ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا پوری آیت اس طرح ہے مجھے موت پر کچھ تفسرہ نہیں کرنا ہے ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے آمال کا پورا پورا بدلہ پا کر رہو گے تمہیں تمہارے آمال کا عجر مل کر رہے گا ہر حال میں تم اس کو پا کر رہو گے پس فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے فَقَدْ فَاسْوَوْا کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوْا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض بھوکے کی زندگی ہے بہت کوشش کی ربط کو سمجھنے کی نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا اس کے بعد اللہ نے یہ کیوں کہا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوْا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض بھوکے کی زندگی ہے ذکر کیا جا رہا ہے جہنم سے بچا لیا جانے کا اور جنت کے داخلے کا اور اس کے بعد والی آیت یہ بتنا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض بھوکے کی زندگی ہے جنت میں داخلہ ہو جائے اور جہنم سے آدمی بچا لیا جائے اس کا تعلق دنیا بھی زندگی سے کیا ہے انسان اکثر دنیا کے عیش و آرام میں اور دنیا کی رنگینی میں پھس کر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے کبھی آپ بمبئی گئے ہوں گے سمندر کو دیکھا ہوگا جوچ و پاٹی وغیرہ پر ایک کلومیٹر دور سے جب آپ دیکھیں گے سمندر بمبئی گا تو آپ کو سمندر کے ارد گرد جو ریت پڑی ہوتی ہے بالو پڑی ہوئی ہوتی ہے جب آپ اس بالو کو دور سے دیکھیں گے ایک ڈڑھ کلومیٹر دور سے تو وہ آپ کو پانی نظر آئے گا آپ کہیں گے کتنا چل گیا ہے سمندر دور سے ایک ڈڑھ کلومیٹر دور سے جب آپ سمندر پر نظر ڈالیں گے تو وہ ریت جو بالو پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو پانی نظر آئے گا پانی لیکن جب آپ قریب جائیں گے تب آپ کو پڑا ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا یہ تو ریت ہے پانی نہیں آپ کی نظریں دھتا کھا گئی دور سے آپ کو جو چیز پانی نظر آ رہا ہے قریب جا کر دیکھتے دوں پانی نہیں بلکہ ریت ہے جس طرح دور سے آپ کو ریت پانی دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے دور سے یہ دنیا ہمیں بڑی اچھی دکھائی دے رہی ہے یہ دنیا ہمیں بہت خوبصورت نظر آتی ہے یہ چار دن کی چاندنی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے دنیا کی لذتیں ہمیں بڑی اچھی محسوس ہوتی ہیں لیکن جب ایک انسان قریب سے اس دنیا کو دیکھتا ہے قریب سے جب اس دنیا میں جھاکتا ہے تو اس کو یہ دنیا محاذب دھوگی کی زندگی دکھائی دیتی ہے ایک آدمی گیا دنیا گیش و آرام میں پڑا ہوا ہے پتہ چلا کیا چاندک ایکسیڈنٹ ہو گیا گھر میں خبر آتی ہے تمہارا بیٹر ٹرک کے نیچے دپ کر مر گیا کل یہ دنیا کیسی تھی آج یہ کیسی نظر آ رہی ہے جو لوگ اپنے گسل خانوں میں باثروم میں سونے کی ٹوٹیاں لگایا کرتے تھے کپڑے لڑکانے کے لیے ہینگر ہوا کرتے تھے سونے کے جو لوگ اپنے جسم کی اوپر ایک بار کپڑا پہل لیا کرتے تھے وہ کپڑا ان کے جسم پر دوسرے دن نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور کبھی بھی پھر اس کپڑے کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے انہی شخصیتوں میں ایسی ایک شخصیت گزری ہے مسٹر صدام حسین کے نام کی ان کی دنیا دیکھئے جس باثروم میں ناتے تھے وہ سونے کی نلکی ٹوٹی سونے کی ہوا کرتی تھی اپنے جسم کو پوشنے کے لیے جو ٹاول جو تولیہ وہ جس ہینگر پر لٹکایا کرتے تھے وہ ہینگر بھی سونے کا ہوا کرتا تھا جو کپڑے ایک بار پہن لیا کرتے تھے ان کے جسم پر وہ کپڑا دوبارہ نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن قریب سے جب آپ جھاک کر دیکھیں گے تو اس تخت و تاج کے مالک کو تخت دار پہ لڑکا دیا گیا پتہ نہیں چلا دنیا کی زندگی تو محض و دھوگے کی زندگی ہے وہی عمر اتنے عبدالعزیز ہیں خلیفہ بنائے جاتے ہیں خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں کسی نے کہا تمہارا یہ کپڑا جو تمہارے جسم پر پہنتے ہو میں برابر دیکھتا ہوں اور اس کپڑے کے علاوہ میں دوسرا کپڑا تمہارے جسم پر نہیں دیکھتا ہوں اور اس کپڑے میں بھی چودہ چودہ جوڑ لگے ہوئے ہیں آپ خلیفہ المسلمین ہیں خلیفہ المومینین ہیں آپ چیف منشٹر ہیں بلکہ سارے اسلامی ملکوں کے خلیفہ یعنی برائے منشٹر سے بڑھ کر آپ کی احسیت ہے اور آپ کے جسم پر یہ کیسا کپڑا ہو جو چودہ چودہ جوڑ لگے ہوئے ہو کم سے کم کوئی نیا کپڑا خرید لیجئے دوسرے لوگ ملنے آتے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا پرائے منشٹر ایسے حالت میں دوسروں سے ملے عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو اپنے غلام کو بلایا اور آٹھ درم نکالے آٹھ درم ہم ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں آٹھ روپے نکالے اور کہا جاؤ اور آٹھ روپے کا کوئی کپڑا بازار سے اور مارکٹ سے لے کر آؤ ان کا غلام جاتا ہے اور مارکٹ سے آٹھ روپے کا کوئی کمیز پرتے کا کپڑا لاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے خلیبت المومینین نے اس کپڑے کو دیکھا کہنے لگے یہ تو بڑا نرم ہے یہ تو بڑا اچھا ہے یہ تو بڑا ملائم ہے مجھے اتنا اچھا کپڑا نہیں پہننا ہے جاؤ اس کو واپس کر دو اور کوئی چھے درم کا کپڑا لے کر آؤ کوئی چھے درم والا کپڑا لاؤ دو درم دو روپیہ باقی بچے گا اس کو بیت المال میں جمع کر دیں گے وہ غریبوں کے کام آ جائے گا فقیروں کے کام آ جائے گا کچھ غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے غلام ہسنے لگا عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کیوں پاگل ہو کیا جو ہس رہے ہو غلام کا جواب سنو امیر الممین ہس رہا ہوں صرف اس بات پر کہ آج آپ نے آٹھ روپے مجھے اپنی چیپ سے نکال کر کہا کہ بازار سے کپڑا لے کر آؤ اور آج آٹھ روپے کا جو میں کپڑا لے کر آیا آج آپ کو یہ کپڑا بھی اچھا لگ رہا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے بڑا ملائم نظر آ رہا ہے اور کہتے ہو لے جاؤ اس کو اور چھے درم کا کپڑا لے کر آؤ ہمیں آٹھ والا نہیں پہننا چھے والا پہننا دو روپے غریبوں کے کام آ جائیں گے جب سے آپ خلیفہ بنے امیروں مومینین بنے ہیں آج آپ کو آٹھ روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے جب آپ خلیفہ نہیں ہوئے تھے جب آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی پرائیم منشٹر یا پرسیڈنڈ نہیں بنایا گیا تھا تو ایک موقع اعظہ بھی تھا کہ مجھے آپ نے آٹھ سو روپے نکال کر دیئے تھے آٹھ سو درم نکال کر دیئے تھے اور آٹھ سو درم دے کر یہ کہا تھا کہ مارکیر سے کپڑا لے کر آؤ امیر المومینین میں آپ کا وہی خلام ہوں جب آٹھ سو درم کا کپڑا لے کر میں آیا آپ نے اس کپڑے کو دیکھ کر میرے موہ پہ مار دیا اور کہا تھا اتنا گھڑیا کپڑا لے کر آیا ہے اتنا بیکار کپڑا لے کر آیا ہے آج آٹھ سو روپے کا کپڑا پھیکنے والا آدمی اپنی جیب سے دو سو درم اور نکال کر کہتا تھا ہزار روپے والا ہزار درم والا کپڑا لے کر آؤ لیکن آج آپ نے آٹھ روپے کے کپڑے کو بھی مہنگا بتا دیا جو آٹھ سو روپے کا کپڑا پہنتا تھا ہزار والا پہنتا تھا آج اس کو آٹھ روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا میرے غلام تمہیں وہ چیزیں معلوم ہیں جب آٹھ سو روپے کا کپڑا بھی میں پھینک دیا کرتا تھا اور ہزار والا درم کا کپڑا میں پینا کرتا تھا اور آج مجھے آٹھ روپے کا کپڑا بھی مہنگا نظر آ رہا ہے یہ مہنگا مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے یتیموں کو دیکھا ہے میں نے غریبوں کو دیکھا ہے میں نے بے بسیت دیکھی ہے میں نے خربت دیکھی ہے غریبوں کے گھروں میں چھاک چھاک کر دیکھا ہے میں نے دھوکے سونے والوں کو دیکھا ہے میں نے ننگے پھرنے والوں کو دیکھا ہے اس لیے مجھے احساس ہوتا ہے یہ دو روپے بھی اگر بچ جائیں اگر دو روپے بھی کام آ جائیں تو وہ بھی کسی غریب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آج مجھے آٹھ روپے کا کپڑا بھی اس لیے مہنگا نظر آ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک آدمی جو آٹھ سو روپے کا کپڑا پہنے والا ہو آٹھ سو کا کپڑا بھی اس کو اچھا نلگتا ہو اور ہزار روپے دیتا ہو دو سو اور پھر کہتا ہو ہزار والا لے کر آ ہو لیکن جب ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو اس کو پھر آٹھ درم کا کپڑا بھی اس کو مہنگا نظر آتا ہے آپ اس دیش کے وزیر آزم سے سوال کرو آپ اس دیش کے پرائیم منسٹر سے سوال کرو آپ کا پرائیم منسٹر جواب دے گا ہم تو دس لاکھ روپے کا سوڑ پہن کر اوبامہ کا سواگت کرنے کے لیے جاتے ہیں جب آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو ایک چائے بیشنے والا بھی دس لاکھ کا سوڑ بیچ کر اوبامہ کا سواگت کرنے کے لیے جاتا ہے ایک ہمارا پرائیم منسٹر ہے ایک اسلامی حکم رہا ہے جو آٹھ روپے کا کپڑا بھی نہیں پہن رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہنگا ہے مجھے تو آٹھ کا نہیں چھے درم والا کپڑا لے کر آؤ یہ تو بڑا اچھا ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے اور ہم کو کیا ضرورت اتنے اچھے کپڑے پہننے کی ہمیں چھے درم والا کپڑا لے کر آؤ میرے پیارے صاحبیوں وامل حیات الدنیا اللہ مطاہ ان غرور دنیا کی زندگی دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے قریب سے جھاک کر دیکھو گے تو یہ بڑے دھوگے کی زندگی نظر آئی ہے واقعات نہیں سنانا ہے آج مریاء چیز بتا دی کہ دنیا میں جب انسان فس جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے لگتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا چھوڑو نبی اکرم نے دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنازاب النار یہ دعا سکلا یہ نہیں کہا کہ دنیا بلکل چھوڑو دور ایک جگہ بیٹھ جاؤ رام 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تاریت دنیا ہو جاؤ نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو اچھائیاں ہوں جو خوبیاں ہو وہ حاصل کرو وہ لو دعا مانگو اللہ ہمیں عطا فرما دنیا کی اچھائیاں وفی الاخرت حسنا اور آخرت میں جو بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وقنازاب النار ہم کو دوزک کی عذاب سے بچا لے آپ سے بچا لے میرے بھائیوں ایک انسان سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہی ہے جو دوزک سے بچا لیا جائے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے ہاچ روپیہ خرچ کر کے پیسے خرچ کر کے انسان جہنم کا ٹکر خرید رہا ہے جبکہ جنت تھوڑا سا محنت کر لے عمل کر لے تو فری میں یہ جنت مل رہی ہے لیکن جنت لینے والا کوئی ہے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں آئیے جنت میں جانے کا پہلا راستہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ البخاری فی کتاب التوحید بخاری شریف کے عدیث کے الفاظ پر خور کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا صرف کہنے والا ہے اگر صرف کہہ دینے سے جنت مل جائے تو کھیدو پورے میں شنکرہ چار آئے تو اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا تو کیا اس کو بھی جنت مل جائے گی لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ سے جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے ان مطالبوں کو پورا کرنے جس نے کیا وہ جنت کے اندر جائے گا جو مرتے دمتا کسی پر رہا اور اس کی تشریح اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمائی مماتا لا یشرک باللہ شیئن دخل الجنہ یعنی بخاری کے حدیث جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا یعنی جو توحید پر مرا مرتے دم تک وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا اس کو جب مانگنے کی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگا ایک اللہ کو پکارا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو یہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت ہی جس کی موت اس حال میں ہوئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنت ہی دو لوگ ایک اور سناتا ہوں من کانا آخر کلامی ہی لا اراہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ یہ ادا کیا سانسیں چل رہی ہیں اکھڑنے والی ہیں روح نکلنے والی ہے قبض سے انصری سے پرواز کرنے والی ہے دم نکلنے والی ہے روح نکلنے والی ہے اور اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ یہ بھی جنت ہی ہے آخری جملہ لا الہ الا اللہ اور یہ جملہ نکلا اور وہ مر گیا جنت ہی کم اللہ شرک نہیں کرتا تھا اور اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی سزا اس کو ملے گی چوری زنا شراب اس کی گناہ سزا ملے گی اس کو جہنم کے اندر لیکن آخر لاسٹ میں وہ جنت کے اندر راکن کیا جائے گا لیکن جنت میں جائے گا آخری جملہ یہ موت کا وقت بڑا دردناک وقت ہوتا ہے شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پانی پیلے تیری جان بچ جائے گی فرشتہ بھی اس وقت کھڑا رہتا ہے اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت کے اندر چلا جائے گا اس وقت ایک انسان کے لیے بلی دشواری ہوتی ہے کہ یہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت پر چلے جاؤ گے اور یہ کہہ رہا کہ پانی پیلے تیری جان بچ جائے گی جو لوگ جان کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ فوراں شیطان کے ہاتھ کا پانی لے لیتے ہیں اور پینا چاہتے ہیں شیطان ان سے کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے سجدہ کر لیں میں تجھے پانی پلا دوں گا اور ایسی پوزیشن میں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیتا ہے شیطان پانی لے کے بھی بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو کرانا تھا وہ کرا لیا آخری موقع پر بھی میں نے تجھ سے شرک کرا لیا اور اپنے سامنے سجدہ کرا لیا اس لیے نبی اکیم نے فرمایا یہ بڑا بڑا دردناک منظر ہوتا ہے ایک مومن کے لیے کسلمان کے سامنے جس کی روح نکل رہی اس کے سامنے اس نے فرمایا من کانم آخر قلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کی زبان سے آخری جنگلہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کیاں درد آقل ہوگا اللہ کے نبی فرماتے جب تم ایسے لوگوں کے دیکھنے کے لیے جاؤ جو بالکل موت کے قریب ہو تو وہاں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو لقلو موتاکم لا الہ الا اللہ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریض کے پاس بیٹھ کر زور سے خود پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاکہ وہ تمہارے زور سے پڑھنے کو سن لے اور اس کی زبان سے بھی جملہ نکلنے لگے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپ سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں یہ ہر میدان میں نمبر ایک ہے جلسہ ہوگا تو سب سے زیادہ ہی آئیں گی شادی ہوگی تو سب سے زیادہ انہی کی تعداد دکھائی دے گی کوئی خرافات ہوگی تو انہی کی تعداد سب سے زیادہ دکھائی دے گی کوئی مریض ہو گھر کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت عورتوں کی تعداد دیکھنے کے لیے زیادہ ہوگی کوئی مر جائے تو عورتیں سب سے زیادہ جائیں گی دیکھنے کے لیے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اے اتنا بیمار ہیں اس کو کہتی ہیں اے پڑ بیمار سے کہتی ہیں اے پڑ لا الہ الا اللہ پڑ لا الہ الا اللہ یہ آج کل کی حجن ہے جو چودرائن بنی بیٹھی یہ اس کو کہتی ہیں پڑ جبکہ اس کو نہیں بولنا چاہیے تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر خود زور سے پڑنا شیطان بھی پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے اور تم اس سے کہہ رہی ہیں پڑ پڑ تیری طبیعت بہت خرار ہے اور کئی غصہ آگیا اس کو اور اس نے کہہ دی ہٹ نہیں پڑتے بھگ تو کیا ہوگا اس کی موت کس حال میں ہوگی کیسے مرے گا تو تلقین کرو وہاں بیٹھ کر زور سے خود پڑو اس کو مت کہو پڑنے کے لیے اس کو مت کہو بلکہ اس کے سامنے جا کر تلقین کرو لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الٰہ الا اللہ تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس جو موت کے قریبوں ان کے پاس لَا الٰہ الا اللہ کی تلقین کرو خود وہاں بیٹھ کر زور سے پڑو تاکہ وہ تمہارے کلمات سن کر خود پڑنے لگے اور اگر اس کی زبان پر آخری جملہ لَا الٰہ الا اللہ نکلا تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پھول سکتا ہوں کتنی چیزیں میں نے بتا دیا گمتے رہیے گا جس نے کہا لَا الٰہ الا اللہ وہ جنتی جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنتی اور جس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لَا الٰہ الا اللہ اور اس کے بعد وہ مر گیا تو یہ بھی جنتی ایک حدیث میں بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر فرمایا میری امت کے ستر ہزار افراد میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے صحابہ آپس میں تفسرہ کرنے لگے ان میں پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے آپس میں سوچنے لگے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پھر نکل لے تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا اللہ دینہم لا یتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے بدشغونی جیسے آج منگل کا دن ہے ہم نے بدھ کو کوئی کام کیا بہت فائدہ ہوا جمرات کو فائدہ ہوا جمعہ کو فائدہ ہوا سنیچر کو فائدہ ہوا اعتوار کو فائدہ ہوا سون کو فائدہ منگل کو بھی گل گیا کیسے نقصان ہو گیا میرا یار لاکھوں روپے کا چلی گو پھر ہم نے سونوار سے سنیچر تک کام کیا اعتوار تک بہت اچھا کام ہوا سونوار تک لیکن پھر منگل آیا پھر بگل گیا پھر بگل گیا یہ منگل کی دن ہی چھو بگلتا ہے پھر ہم نے کام کیا پھر بہت فائدہ ہوا پھر منگل آیا پھر بگل گیا اب منگل کی دن ہم کامی نہیں کریں گے بڑا منہوزتے نہیں یہ ہے بدشغونی اب منگل کو نہیں کریں گے منگل کی دن میرا کام بگلتا ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے ایک پرندہ لیا کرتے تھے اگر ان کو سفر کرنا ہوتا تھا اس پرندے کو اڑاتے تھے اگر داہنی طرف اڑھ کر گیا تو کام سفر گھون اچھا رہے گا کامیاب ہو جائیں گے ہم بہت پروفیٹ ہوگی اور اگر وہ چڑیا وہ پرندہ بائیں طرف اڑھ کے گئی تو پھر ان کو نائی 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 کام نہیں ہوگا یہ بدشغونی درائیبر ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوا رہا ہے روک دی مارا گاڑی بریک لیٹا ہوا تھا دم سویا ہوا تھا درائیبر والے کسامنے والی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا دم بریک مارے دیرہ دوسری طرف اے یہ کیا کیا رک دیا اس نے دو میرے کے لئے کیوں کبھلی نے راستہ کار دی ہندو ڈرائیبر تھا ماہ نے کہا تو کیا ہوا راستہ کار دی چلو یار بولا نہیں ہم تو نہیں ہم تو جان دو میرے درو گئیں گے میں نے کہا کیوں بولا بلی نے راستہ کار دیا منحوس ہو گیا میرا سفر میری آسٹا میں نے کہا یہ بڑے بڑے یہ شرابی جواری کبابی یہ سب راستہ کار رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا اور اللہ کی ایک مخلوق نے راستہ کار دیا تو منحوس ہو گیا کہنے تھا کہ مولانا صاحب یہ ہماری آستہ ہے میں نے کہا پانچ میرے دروک چل وہ پانچ ہی منٹ روک لیا اور پانچ منٹ کے بعد ابھی دو ہی کلو میٹر ہم لوگ چلے ہوں گے کہ اس آگے والی گاڑی سے ٹھونک دیا اس نے ہوا کچھ نہیں شیشہ ہیشہ ٹھوٹ گیا میں نے کہا اب کیا ہوا ہے اب کس نے راستہ کارٹا بلی نے راستہ کارٹا کونے پانچ منٹ گاڑی روک لیا اب کیا ہوا کہنے لگا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے یہ بشوار سکتا ہے اب بھی ہی بول رہا ہے اب کیا رہا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے یہ ہے بدشغونی اللہ دینہم لا یتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے و لا یتطعون اور جو دگواتے نہیں ہوں گے داگنا سمجھتے ہونا داگا جاتا ہے لوہا وغیرہ گرم کر کے کبھی جانوروں کو دیکھا ہوگا اپنے داگتے ہوئے لوگوں کو کبھی اپنا جسم بھی داگتے ہیں نشان بنا لیتے ہیں داگ لیتے ہیں خراب کر لیتے ہیں اپنے جسم کو پھر آپ اس کو سابون سے دھوئیے سرب سے دھوئیے وہ صاف نہیں ہوتا ہے فرمایا جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے و لا یسترقون اور جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہو دم کرنا جائز ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں سورہ فاتحہ محبزتین وغیرہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے اور دم بھی نہ کروائے کسی سے اور کہے گا اللہ نے بیماری دیا اللہ ہی پر بھروسہ ہے وہی شفاہ دے اور جھاڑ خوک بھی نہ کروائے تو یہ اور زیادہ افضل کان ہے اور بہتر کان ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا و لا یسترقون جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے یہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے اور چوتھا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے وَعَلَىٰ رَبِّن يَتَوَقَّلُون اور صرف اپنے رب کی اوپر ان کا بھروسہ ہوگا کسی اور پر ان کا توقل کسی اور پر ان کا ایمان نہیں ہوگا اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں سترہ حضرت اوکاشہ اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے سترہ ہزار لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے اللہ مجھے بھی کر دے تو اللہ کے نبی چنافے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اوکاشہ جاؤ تم انہی لوگوں میں سے ہو اوکاشہ کی بات سن کر ایک اور صاحبی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لئے بھی کر دیجئے میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں آپ نے فرمایا نہیں اب اوکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے اوکاشہ نے پہل کر لی ہے اب اوکاشہ کے علاوہ یہ خوشخبری کسی اور کے لئے نہیں ورنہ سترہ ہزار یہی ہو جائیں گے قیامت تک آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان میں سے سترہ ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ بدشغول ہی نہیں لیتے ہوں گے وہ دغواتے نہیں ہوں گے اور وہ جہاں پھوک نہیں کرتے ہوں گے اور اپنے رب پر ان کا بھروسہ ہوں گا تین ادھر چار ادھر یہ سات قسم کے لوگ ہو گئے جنت میں جانے والے لا الہ الا اللہ جس نے کہا جنتی جس نے شرک پر جو نہیں مرا توحید پر مرا وہ جنتی جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنتی نمبر چار وہ شخص بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی میرے بھائیوں جن کو میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں بتائیے تو کتنا پیسہ لگ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے اور یہ عمال کرنے میں کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور آج کا یہ موجودہ دور کا مسلمان میرے بھائیوں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ کر کے جہنم کٹ کر خرید رہا ہے آئیے اب ذرا عبادیات کے میدان میں آ جائیں نماز آدمی پڑھتا ہے نماز سے پہلے غضو بناتا ہے آئیے ذرا غضو بنانے والے کی فضیلت دیکھ لیں غضو بنانے والے کے بارے میں ذرا حدیث سن لیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب السلحات چہت کریں کھولیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانے والے انسانوں میں سے جو لشت بنائیے ان میں سے ایک لشت اپنی لشت میں یہ نام بھی رکھتا ہے فرمایا مَا مِنْكُم مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَزَّعُوا تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے فَيُبْلِغُ الْوُزُو اور اس نے اپنے وضو کو اچھی طریقے سے وضو بنایا یعنی مبالغہ کیا وضو بنانے میں آپ یہاں تک دھلنا ہے کونی تک یہاں تک دھل لیا چہرے کو تھوڑا سا اور بڑھا کے اچھی طرح دھل لیا پیر ٹکھنے تک دھلنا ہے تھوڑا سا اور بڑھا کے دھل لیا یا آپ نے فرمایا فَيُحْسِنُ الْوزُو اس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اچھی طریقے سے وضو بنایا یا کامل وضو بنایا مکمل وضو بنایا رابی کو شک ہے اللہ کے رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یُبْلِغُ الْوزُو کہا یا یُسْبِغُ الْوزُو اس لیے دونوں اور لفظ پیش کر دیئے جس نے کامل وضو بنایا یا وضو بنانے میں مبالغہ کیا اچھی طریقے سے وضو اور زادل مات پڑھیا اللہ میں اپنے قیم کی تو وضو بنانے کا جو نقشہ کھیچا وضو کا بڑا پیارا نقشہ ہے یہ آپ نے وضو بنایا اور پھر یہ انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈالی یہ خلال کیا اور پھر بائیں انگلیاں دائمان ایسے ایسے یہ اور اس کے بعد آپ نے کلہ کی پھر ناگ میں پانی ڈالا اور زادل مات میں ناگ میں پانی ڈالنے کی جو کیفیت بتائی وہ کس کے روزے کی حالت کو چھوڑ کر اگر روزے میں ہو تو کس کے نہیں زور سے نہیں آپ نے پانی ڈالا ناگ میں اندر چڑھایا خود پس کے اور اس کے بعد میں یہ بائیں ہاتھ کی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا یہ دونوں ناگ کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں ناگ کے اندر ڈال کر اس کو ہلایا اور پھر انگوٹھے کو اس طرح رکھا ناگ پر اور کس کے جھاڑا پھر اس انگلی کو یہاں رکھا اور کس کے جھاڑا پھر ناگ کو صاف کیا کوئی چیز کمپلیٹ دیکھیں جب تو صیرت کا صحیح و تعالیٰ کرنا ہو میرے بھائیو وہ اللہ میں اپنے قیم کی کتاب زاد المہد ضرور پڑھے اس طریقے سے جس نے وضو بنایا یا وضو کی کیمیت کیا ہے دیکھا ایک رکعت ہو گئی دوسری بھی نہ چھوڑ جائے جلی بھائیو بھاگے اللہ و ازمر اور ماری کوئے کی چونچے ہو گئی نماز مہت سے لوگوں گئے ایک رکعت ہو گئی کہاں نہیں چلو گئی اب بھی دوسری بھی چھوڑ جائے گی وضو بھی بناتا جا رہا ہوں بولتا بھی جا رہا دوسری بھی جا رہی ہے مارا اللہ کرا ہو پہنچ گیا جس نے وضو بنایا ماں من کم منہ دن یتوزہو جس نے تم لوگوں میں سے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا کامل وضو بنایا مکمل وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر جس نے یہ دعا پڑھی دعا یہ دعای ہے مسلم میں مسلم شریف کے اندر وضو کی اتنی ہی دعا ہے اور ہم لوگ جو اور مزید پڑھتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ کے بعد یہ دعا بخاری اور مسلم میں نہیں ہے یہ ترمیزی کے اندر یہ الفاظ کی زیادتی ہے لیکن مسلم شریف کی حدیث کے اندر صرف اتنی ہی دعا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کامل وضو اور مکمل وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی کونسی؟ اتنی دعا پڑھ لی فرمایا ایسے شخص کے لیے بضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے فتحات لہو ابو آب الجنت اس سمانیتو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں یدخل من ایہا شاہا کو جس دروازے سے تاخل ہونا چاہے ہو جائے کو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے میرے پیارے ساتھیوں مجھے ایمان داری کے ساتھ بتانا اور مہو کی سرزمین پر آپ کا یہ ازدہام اور تھاٹھے مارتی ہوئی سمندر کی طرح لہاتے ہوئے مجھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح امرنے والی یہ بھیر آج تم گواہ رہنا میرے بھائیوں ایمان داری کے ساتھ بتانا حضور بنانے میں کتنا پیزہ خرچ ہو رہا ہے اور اچھی طریقے سے حضور بنانے میں آپ کا کتنا وقت لگ رہا ہے اور حضور بنانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے اور اس دعا کے بدلے میں اللہ جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ آٹھ دروازے کھول رہا ہے اور یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی ہے یہ جنت جو میں فری میں مل رہی ہے آج ہمارا نوجوان آئی پی ایل کی طرف بھاگ رہا ہے آج ہمارا نوجوان شراب اور جوئے کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے آج ہماری ماں اور بہنے بے پردگی کا شکار ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں جہنم کا ٹکٹ تم پیسے اور روپیہ اور دولت خرش کر کے لے رہے ہو جنت تمہیں بلی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے اور فری میں مل رہی ہے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن جنت کی طرف آج ہمارا نوجوان نہیں دوڑ رہا ہے وضو بنانے میں کتنی محنت لگ رہی ہے اچھی دریتے سے وضو بنانے میں کتنی محنت سرف ہو رہی ہے میرے بھائیو ذرا بتاؤ آپ اور پھر وضو بنا کر یہ دعا چھوٹی تھی اگر وہ دعا نہ پڑ سکو اللہم مجالی من طوابینا مجالی من المتطحرین تو کوئی ضروری نہیں یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو آپ کا کلمہ بھی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول وضو بنانے کے بعد اتنی دعا پڑھنا ہے اور جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نبی فرماتے اللہ فوتحد لہو ابو عبالجنت سمحانیتو من ایہا یدخل من ایہا شاہ وہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے یہ جنت میں جانے کا ایک اور راستہ ہے اچھا یہ بتائیے اس کام میں کتنی دیر لگ رہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب العزان چیپٹر کھول لو اور پڑھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کہا جب معزن کہے اذا قال معزنو اللہ اکبر اللہ اکبر فقولو اللہ اکبر اللہ اکبر جب تمہارا معزن کہے عزان دیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتلوں میں چائے پینے والا شاید نہ کہتا ہے آئی پیل دیکھنے والا شاید یہ جملے نہ دہرا پائے گا لیکن ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھے بتانا کی دیر کتنی لگ رہی ہے جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر میری ماں اور بہنوں جو تقریر ہو رہی ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی ہیں تم بھی عزان اپنے گھروں میں سن کر یہ جملے دہرا سکتی ہو تم بھی وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑ سکتی ہو جو ابھی میں نے بتائی ہو جب تمہارا معزن کہے اشہدو اللہ الہا اللہ فقولو اشہدو اللہ الہا اللہ جب معزن کہے تمہارا اشہدو اللہ الہا اللہ تو تم بھی کہو اشہدو اللہ الہا اللہ جب معزن کہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہدو انہ محمد رسول اللہ بہت سے لوگ کیا گ risks جب معزن کر اشہدو انہ محمد رسول اللہ generator صل اللہ علیہ وسلم غلط ہے نہیں گینا چاہئے اور بہت سے لوگ تو ایسے بیچارے جو نبی کا نام صورا بھلا بھلا روپی رکھ لیں گے اور چومیں گے ہاں پھر رکھیں اور عقیدہ کیا کرنا ایسا کرنے سے ہاں کی روشنی بڑھ جاتی ہے جب معزن کہے حدیث کے الفاظ ہیں جب معزن کہے جو معزن کہے وہ تم کہو حاں عبداللہ ہے اذا قال المعزن حیال الصلاح جب معزن کہے حیال الصلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تمہیں وہ جملے نہیں کہنا ہے حیال الصلاح بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پھر جب معزن کہے حیال الفلاح تو تم بھی کہو تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ ان دو جملوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ کے نبی پھر وہیں آگئے جس نے معزن کے یہ کلمات دہرائے جب معزن کہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور جب معزن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من قول جس نے یہ جملے کہے من قلبی ہی اپنے دن سے خلوصے للہیت سے نیک نیتی سے جس نے دل کی گہرائیوں سے یہ جملے ادا کیے تو اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ ادخلہ الجنہ اللہ تعالی اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا بخاری شریف کتاب الازام کا چیپٹر آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی فرماتے جس نے یہ جملے دور آئے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا ایمانداری کے ساتھ آئے موکی سپیلڈ میں جمع ہونے والی آئے اتنے بڑی تعداد میں آنے والے میرے مسلمان ساتھ ہی ہو ایمانداری کے ساتھ دل سے فیصلہ کر کے بتاؤ ان جملوں کو دور آنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے معزن کے ان جملوں کو دور آنے میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے بہت زن کو کہ جملے دور آنے میں آپ کو آپ کی اوپر کونسی مصیبت دول رہی ہے اور جس نے دل کی گہرائیوں سے جملے ادا کیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے فرمایا جس نے ان جملوں کو دور آیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل پرما دے گا جنت کتنی آسان ہے اگر کوئی آدمی پانا چاہے تو اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور دعا اور اگر کسی نے آسان کی الفاظ دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھنی دیجئے یہ تو آسان ہوئی اور آسان کے کلمات جس نے دہرائے اللہ اس کو ہی جنت میں داخل کر رہا ہے لیکن آسان کے بعد جس نے یہ الفاظ اگر ادا کر لیے بخاری شریف کا وہی کتاب العزان کا چیپ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے آزان کی آواز سنی اور آزان سننے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم ربہ ذہب دعوت التامہ و صلاة القائمہ آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ و بعیس مقاما محمودہ اللہ زی وعدتا دعا اتنی ہے اب ہمارے بہت سے بھائی بگنی کہا سے لے آقے بچھارے آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ والدرجت الرفیہ یہ والدرجت الرفیہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بس اتنی دعا ہے بخاری میں یہی الفاظ آئے ہیں صحیح حدیث کے ساتھ بہت سے لوگ اس کے بات پڑھتے ہیں برزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انکا لا تخلف المیات آدھی نیٹ آدھا روڑا ہمبتینے لا کے کھمبا جوڑا نبی کی دعا پر بھروسہ نہیں مولویوں نے اپنی طرف سے اور بنا لیا اور آگے کہتے ہیں حرج کیا ہے کچھ لوگ پڑے سو کے موزے کہہ دیتے ہیں دعائی دعائی اس میں حرج کیا ہے سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تُو نے محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا کو مکمل نہیں سمجھا بلکہ دوسروں کے الفاظ کی زیادتی کے بعد تُو نے اس دعا کو مکمل سمجھا سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تُو جو رسول کی بتائی ہوئی اس کی بتائی ہوئی دعا پر بھروسہ نہیں ہے لوگوں نے جو اپنی طرف سے اور گھنوی الفاظ ان پر تجھے بھروسہ ہے جس نے یہ دعا پر لی اللہم رب حاضر ہدعوت التامہ والسلاق القائمہ آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ وبحث مقام محمودہ اللہ کے نبی فرماتے حلت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی قیامت کے دن اگر یہ آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہوگا تو اللہ مجھے اجازت دے گا آئے میرے حبیب آئے میرے نبی آپ چاہے تو اس بندے کے لیے میرے آپ چاہے تو اپنے سمتی کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں اللہ مجھے اس کی شفاعت کی اجازت دے گا حریت لہو شفاعتی میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی اور نبی جس کے لیے شفاعت کر دے اس کے لیے اس کا جنت میں جانے کا امکان ہے یا نہیں میرے بھائیو یہ راستہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے لیکن یہاں سیکھنا پڑے گا ہم ان مولکیوں کی طرح نہیں کہیں گے کچھ نہ کرو بس لے جاؤ 20 روپے دے تو 21 لے جاؤ لڑکا لوگ نکلیں بہت زبردست اور آئے آج بہت زبردست پل پڑے ہیں لوگ اسی پر خاص طور پر بمبئی اور بڑے بڑے شہروں میں دلی میں چلے جاؤ میرے بھائیو یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں اور یہ اسلام بگلا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تقریر کے بعد میری تقریر تھی وہ الفاظ میں نے سنے ہیں شنکرہ چار جی نے ادھر بھی دورائے ہیں اور کڑیار میں تو ان کی میں نے اچھی کلاس لی تھی مل گئے بیٹھے تھے دس میرٹ ہماری تقریر انہوں نے سنی دس میرٹ کے بعد وہ جوتے لے کے چلے گئے انہوں نے یہ جملے دورائے تھے میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان میں انسان ہوں پھر انہوں نے کہا میرا دھرم نہ ہندو ہے نہ مسلمان اسلام انہوں نے کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت یہاں پر انہوں نے شاید سناتن دھرم کہا ہو لیکن انہوں نے وہاں کہا کہ میرا دھرم ہے انسانیت میں سب سے بڑے انسانیت کے دھرم کو مانتا ہوں اس لیے مجھے ہندو نہ کہا جائے مسلمان بھی نہیں میں انسان ہوں اور انسانیت میرا دھرم ہے بہرحال انہوں نے باتیں تو بہت سی کہیں دیں لیکن وہ میرے جواب جب سنے تو ویسی یہی جواب ہم نے دیا تھا اور اٹھ کے چل دیئے جیسے میں نے کہا ہمارے شنکرہ چار جی نے جو یہ جملے دورائیں ہیں کہ میں نہ ہندو ہوں نہ میں مسلمان میرا دھرم ہے انسان انسانیت کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں میں تسلیم کرلوں بچار دھرائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں ہماری سوچ اور آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے میں نے کہا شنکرہ چار جی کی سوچ سے میں متاثر نہیں ہوں اور نہ میں متفق ہوں میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دھرم اسلام ہے اس لیے کہ ہم تو جانور تھے ہم کو انسانیت ملی ہی ہے تو اسلام سے ملی ہے ہم جب تک کسی مذہب کو فولو نہیں کریں گے انسانیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ انسان ہی تھا جو اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرتا تھا یہ انسان ہی تھا جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتا تھا یہ انسان ہی تھا جو اس کی عورت خانے کعبہ کا ننگی ہو کر تواف کیا کرتی تھی یہ انسان ہی تھا جو دس چیزوں پندرہ پندرہ کا جھنڈ ایک عورت کے پاس جا کر زنا کیا کرتا تھا یہ انسان ہی تھا تو جو اے میں اپنی بیوی تک ہار جایا کرتا تھا اور اپنی بیوی بھی جو اے میں ہار جایا کرتا تھا ہم انسان تھے کہاں انسانیت ہمارے اندر تھی کہاں ہمارے اندر انسانیت اگر پیدا کی ہے اور انسانیت کو کوٹ کوٹ کے اگر بھرا ہے اور انسانیت کا سچا درز اگر کسی نے دیا ہے تو وہ تھا اسلام اس لئے ہمارا دھر میں اسلام ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں انسان اسلام نے بنایا ہے ہمیں انسان جناب محمد و رسول اللہ کی تعلیمات میں بنایا ہے اس لیے ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو سناتن دھرم کہہ لیں کیونکہ سناتن کا معنی جو ہوتا ہے وہی اسلام کا معنی ہوتا ہے یہ تو میں مان سکتا ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کا دھرم مانتا ہوں اس بات سے میں متفق نہیں ہوں چونتے اٹھائیں اور چل دیئے میری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بشاروں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کی پوری تغیر سن سکے میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر بات سے کتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی اسٹیج سے ہماری توحید کے اسٹیج سے ہمارے ہی مسلک اہل حدیث کے اسٹیج سے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علم بردار کہہ لینے والی جماعت کے اسٹیج سے جب یہ باتیں کہیں جائے تو تقریف ہوتی ہے تھوڑی سی ہمارے دل کو کیونکہ ہم پتھریں کھائے ہیں ہم نے جوتیں کھائے ہیں ہم نے چپلیں کھائی ہیں ہم آج بھی لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں ہمارے اوپر آج بھی کیس صرف اس بات پر چل رہے ہیں تقریف ہوتی ہے میرے بھائیو کیونکہ تقریف جس کو دی جاتی ہے مقدمے جس کے خلاف چلتے ہیں وہ سمجھتا ہے جماعت اور جمعیت کی قربانیت کیا ہوئیتا ہے اگر کسی کو مری لگی ہو میری بات تو ماف کیجئے گا جمعیت اور جماعت کی ہمدردی میں یہ بات میں کہہ گیا تھا ہاں یہ کمنٹ کر سکتے ہو جب تم ہی ٹائم نہیں دوگے تو دوسرے کو نہیں بلائیں گے یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہو اور آپ کی یہ بات چائز ہے لیکن میری بھی مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو ایک انار سو بیمار ہندوستان ہی نہیں اور دوسرے ممالک میں بھی جب تک جرجی صاحب نہیں آئے جلسہ ہی نہیں ہو رہا تو یہ آپ بھی ہماری پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریے اور آج آپ کو ایک اور خشکبری سناتا ہوں آپ کو سن لیجئے اب اتنا ڈلے اور اتنا تاخیر نہیں کروں گا میں دو ساتھ کے بعد جو آپ کی یہاں آیا آج میرے پاس کیاری ٹولے کے لوگ آئے اور ٹائم لے کر چلے گئے میں نے ان کو عید کے بعد کا ایک ٹائم دے دیا ہے اور تاریخ رکھ دی ہے چھبیس جولائی اٹھارہ یا انیس کی عید پڑھ رہی ہے اور اس کے فوراں دا اب میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ اگر اس دن نہ سکو تو کم سکم کیاری ٹولے والے کہتو سکتے ہیں وہ جرجی صاحب نے خود اعلان کی اب یہ مت کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں آسمانی پریشانیاں کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہیں دعا کے لیے اللہ تعالی ہمیں بھی سہد و تندرستی عطا فرمائے خیر و آفیت کے ساتھ یہاں لائے اور جس طرح یہ پوراں کامیاب ہو رہا اللہ تعالی چھبیس جولائی کا بھی پوراں کامیاب فرمائے میرے بھائیو سنیے ارض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ دعا پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہے حلت لہو شفاعت یہ اللہ کے نبی فرماتے ہو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے چلی آگے چلیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ اب آئیے یہ بھی عملیات ہی میں ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے ابھی صرف حدیثیں پڑھ رہا ہوں ابھی واقعات آ رہے ہیں اور ایک دو واقعات ایسے آئیں گے کہ جب آپ سنو گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں دردنا بہلا دینے والے واقعات اور ایسی چیزیں میں لاشت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جب آدمی یہاں سے اٹھ کر جائے تو اچھا اثر لے کر جائے اور اس کے دل و دماغ پر وہ چیز زیادہ دل تک اثر انداز ہوئے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو کیا میں یہ چند کام کرلوں تو کیا جنت میں چلا جاؤں گا کیا میں یہ چند کام کرلوں تو جنت میں چلا جاؤں گا اَرَعَائِتَ اِذَا سَلَّئِتُ السَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اے اللہ کے نبی کیا میں فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لوں کیا میں فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لوں وَسُمْتُ رَمَزَانِ اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ اور اللہ نے جو چیزیں حلال کیے کیا میں ان کو حلال جانوں وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ اور جو چیزیں اللہ نے حرام کیے ان کو میں حرام جانوں ان کو میں حرام سمجھوں ان سے بچھوں کیا میں یہ چار کام کرنوں اِذَا سَلَّئِتُ السَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ کیا میں فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لوں وَسُمْتُ الْحَرَامِ اور رمضان کے روزے میں پابندی کے ساتھ رکھ لوں وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ اور حلال کو حلال جانوں وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ اور حرام کو حرام جانوں اَعْدُخُلُ الْجَنَّةِ تو کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا کیا میں جنتی بن جاؤں گا قَالَ نَعْلْتُ الْحَرَامِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تُو نماز کی پابندی کر لے فرض و روز پابندی کے ساتھ رکھ لے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام سمجھے تو تُو جنت کے اندر باخل کر دیا جائے گا اللہ تُجھے جنت کے اندر باخل کرے گا یہ لیجئے میرے بھائیو اس میں دو چیزوں کی پابندی تو بہت آسان ہے پانچوں ٹائم کا نماز آدمی پڑھ سکتا ہے اور روزے بھی بہت آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے لیکن ہر حلال چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی کسی حد تک انسان کر سکتا ہے لیکن ہر حرام چیز کو حرام جاننا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ہمارے پاس نوٹ گن رہے ہیں گنتی میں صحیح ہے ایک روپیہ بڑھ گیا ہے ہمیں معلوم نہیں یہ حلال کا ہے یہ حرام کا شک ہے میرا بھی ہو سکتا ہے اور پرایا غیر سے بھی حلال کا بھی ہو سکتا ہے یہ حرام کا بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں تمہیں نائنٹی نائن پرسینٹ اگر یقین ہے کہ یہ میرا ہی ہے یہ حلال کا ہوگا لیکن اگر آپ کا ایک پرسینٹ شبہ ہے کہ یہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے ایک پرسینٹ شبہ ہے کہ یہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے اس کو تم نے حلال میں ملا لیا تو فرمایا کہ جب تک اس کپڑے کو جب تک تم اس پیسے سے جو کپڑا پہل ہوگے تمہارے جزم پر رہے گا تمہاری نماز نہ ہوگی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جبکہ اس ایک روپے میں تمہارا نائن تی نائن پرسینٹ یہ پہل ہوئے کہ یہ حلال کا ہوگا یقین ہے کہ حلال کا ہوگا لیکن ایک پرسینٹ یہ شبہ ہے کہ یہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے اور تم نے اس شبہ والے چیز کو ملا لیا اپنے حلال میں فرمایا یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ سے بچو مشتبہات سے بچنا بھی اسلام ہے ایمان ہے میرے بھائیوں اب غور کیجئے کہ شبہ والے یہ چیز کو بھی آپ نہیں ملائے 99% میرا ہے لیکن ایک پرسینٹ دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہڑا دیجئے جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا اب ہم غور کریں اور اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں کہ کتنے پرسینٹ ہم حلال کھانے والے اور اگر منظر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا بخاری کی اس روایت کو ابو بغر صدیق نے ایک خجور کھا لیا تھا ایک خجور وہ بھی دھوگے سے اور انگلی ڈالی پانی پیا اور قے کیا پھر پانی پیا پھر قے کیا اور جب تک پانی پیتے رہے تب تک پیتے رہے جب تک کہ وہ خجور کا حصہ نکال نہ دیا اور یقین نہ ہو گیا کہ پورا خجور نکل گیا ہوگا اندازہ لگائیے گا ایک خجور کھایا تھا وہ بھی دھوگے سے ہم تو دھوگے سے کھا رہے ہیں جان بوجھ کر کھا رہے ہیں تو وَاَحَلَلْتُ الْحَلَال میں حلال کو حلال سمجھوں وَحَرَّمْتُ الْحَرَام اور حرام کو حرام جانوں حرام کو حرام جاننے میں یہ چیز بھی شامل ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پٹھا کر کوئی ایڈوکیشن دی جا سکتی ہے یا نہیں مخلوق تعلیم اگر ایک باب اپنی جوان بیٹی کو بھیج رہا ہے ایسے اسکول میں چاہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے یہ اسلام کے اصول اور ذات کے اور قائدے ہیں آپ برا مان سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے میں ناکور میں گیا ہوں تو برام کر کے آیا ہوں ناکور میں اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ آپ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ ناکور کی سرزمین پر یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکے اگر نائنٹی فائب پرسنٹ بھی نمبر لے کے آئیں تو ان کو ہٹاؤ لیکن لڑکیاں اگر پچاس پرسنٹ بھی نمبر لائی ہو تو ان کو مسلم لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھاؤ جگہ دو یہ میٹنگ ہو چکی ہے اور ناکور کا کی بھرتی کا نام میں رہا ہوں تنظیم کا نام نہیں لوں گا یہ میٹنگ ہو چکی ہے مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لیجئے اور ان کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھائیے اور ہمارے غیر مسلم بچوں سے کہیے کہ مسلم لڑکیوں سے پیار کریں لف کریں اور ان کو اپنے چنگل میں پھسائیں اور جب وہ پریم جال میں پھس جائیں تو کولڈ میریج کریں اور ان سے غیر مسلم نسل پیدا کریں مو کے اندر اگر یہ بات میں نہیں بتاؤں گا تو کہاں بتو کونسی فیلڈ جب ناکور کی دھگتی پر ہم یہ بات بتا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بتا سکتے ہمیں اٹھنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھاؤ یقین نہ آئے تو مو آلو انٹرنیٹ کھولو یوٹیوب کھولو میری تقریریں دیکھ لو سرچ کر لو تمہارے مو کے پردے کو میں نے سعودی عرب کی سرزمین پر بیان کیا تمہارے مو کی تعلیم کو میں نے جن جن ملکوں میں گئے ہوں دبائی شارجہ پاکستان نیپال اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے مو کی تعریف کی ہے لڑکیوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے لڑکوں کی الگ ہوتی ہے لڑکیاں بھی انٹر کالیج اور دگری کالیجوں میں پڑھتی ہیں لیکن ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے میں تمہاری اس سڑھی کی اس بات پر تعریف کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ جرجی اس کے بھروسے کو کبھی کلگ نہیں لگنے دوکھیں فخر سے میں تمہارے شہر کی اور سڑھی کی تعریف کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آگے بھی مجھے اسی طریقے سے تعریف کرنے کا موقع تم پرہم کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید توفیق دے لڑکیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ بہت قابل بنائو لیکن یاد رکھنا آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ جمع مت ہونے دینا یاد رکھنا جس دن لڑکیاں اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنے لگیں گے اس وقت ترقی نہیں ہوگی ترزلی ہوگی اس وقت پڑھائی نہیں ہوگی گرہائی ہوگی اس وقت آپ ترقی کی راہ پر غامزن نہیں ہوں گے بلکہ قبرستان کے راستے پر آپ چل بیٹھیں گے زمت و رسوائی ہوگی آج امریکہ میں شادی کے بعد بھی ایک آدمی جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو یقین نہیں ہوتا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے شادی کے بعد بھی باپ ہنڈریٹ پرسنٹ یہ نہیں کہہ سکتا میرا بیٹا ہے چونکہ بیوی کو شادی کے بعد بھی ہزار دو ہزار دوستوں سے دوستی کرنے کی اجازت قانون دیتا ہے امریکہ کا شوہر کو منع کرتا ہے اگر آپ بیوی کو کسی سے دوستی کرنے سے روکیں گے تو شوہر اس کا ذمہ دار شوہر قانونی بجرم ہوگا جب بیوی شادی کے بعد بھی ہزاروں سے دوستی کرتی ہو اور امریکہ کا قانون اس کو اجازت دیتا ہو تو شوہر کہاں سے بھروسہ کر لے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ میرا ہی بچہ ہے جب تک ڈی اے نے ٹیسٹ نہ کرو جب میں حلال کو حلال سمجھنے لگوں اور حرام کو حرام جاننے لگوں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے لگوں اور پاونتیز دے رمضان کے روزے رکھو تو کیا میں جنت میں داکل ہو جاؤں گا فرمایا اللہ کے نبی نے کہاں تم جنت کے اندر داکل ہو جاؤں گے آؤ میرے پیارے ساتھیوں جنت میں جانے گئے اور راستہ بتاتا ہوں اللہ کے نبی چنافی محمد رسول اللہ میرے آج پہ گئے آپ کو جنت و جہنم دونوں کا دورہ کر آیا گیا دکھائی دی جنت کے اندر نبی اکرم نے کاجیب منظر دیکھا آپ جب دیکھ کر واپس آئے تو آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ اکرام سے بیان کیا مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا بلال ایسا تم کونسا نیک عمل کرتے ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ اے بلال ایسا تم کونسا نیک کام کرتے ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ آئے بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی یعنی مجھے اللہ نے پیش کی یہ خبر دے دے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا آئے بلال تم دنیا میں تھے اور میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی یعنی اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا آئے بلال تمہیں تو کونسا نیک عمل کرتے ہو مجھے بھی تو بتاؤ صحابہ بیٹے ہیں اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی جتنا سارے صحابہ عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی عمل کرتا ہوں اے اللہ کے نبی کچھ تو نہیں آپ نے فرمایا غور کرو بلال ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کچھ اور عمل نہ کرتے ہو کوئی عمل ہے تمہارا ایسا جو تمہیں جنت کے اندر لے جا رہا ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا حضرت بلال کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آگیا اے اللہ کے نبی ایک عمل ہے جو شاید وہی ہو جو شاید وہی ہو اے اللہ کے نبی میں بغیر حضور کے کبھی نہیں رہتا میں ہمیشہ با حضور رہتا ہوں ہاں اے اللہ کے نبی مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میرا حضور ٹوٹتا ہے جب بھی میں پیشاپ لیڈرین قضاء حاجت کے لئے چاہتا ہوں یا جب بھی میری ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو میں فوراں حضور بنا لیتا ہوں اور اے اللہ کے رسول جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ جتنی طاقت دیتا ہے میں نفلی نماز پڑھتا ہوں کبھی دو کبھی چار کبھی چھے کبھی آٹھ حالات جیسے جیسے وقت ہوتا ہے میں حد تلو ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہوں نوافل کا اعتمام کرتا ہوں کبھی آٹھ کبھی چھے کبھی کچھ نہیں تو دو رکاتی پڑھ لی لیکن مجھے یاد نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہو اور میں نے وضو نہ بنایا ہو اے اللہ کے رسول میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو نوافل ضرور پڑھتا ہوں فرمایا اے بلال بس بس اے بلال بس یہی وہ تیرا نیک عمل ہے جو تجھے اور لوگوں سے پہلے جنت کے اندر لے گیا اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت بے کر رہوں گا یہی وہ عمل ہیں اس کے بعد مستدحمت کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے بڑے بڑے رئیس لوگ اڑتے اور کہتے بلال تم نے جو عمل کیا اللہ نے تمہیں پیش کی نبی کو پیش کی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے جنت میں سنی اے بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا یا اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی تم کالے ہو تو کیا ہوا تمہاری شکل و صورت اگر ایسی ہے تو کیا ہوا اے بلال میرے گھر پہ چلو میری یہ خوبصورت بیٹی ہے میری یہ خوبصورت لکی ہے دیکھنے میں بالکل چاند کا ٹکڑا ہے اے بلال دیکھ لو ایک نظر اگر پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو اے بلال جس آدمی کے عمل ایسے ہو اس کی صحبت میں اگر میری بیٹی چلی جائے تو وہ بھی جنتی بن جائے گی وہ بھی جنت جیسے عمال کرنے لگے گی صحابہ صحابی رسول کی نظر پڑی تو ایمانداری پر بڑی صحابی رسول نے بلال کے اندر دیکھا تو تقوی دیکھا دینداری دیکھیں اوہ مہو کے لوگو ایمانداری کے ساتھ بتانا تم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہو آج ہماری برادری اور ہماری جماعت کیا دیکھ رہی ہے آج ہماری مسلم قوم کیا دیکھ رہی ہے اور یہ صرف مہو والے نہیں بنارس کے لوگ بھی آئے ہیں آزمگر مبارک پور سے بھی آئے ہیں ذرا غور کر کے بتائیں میرے بھائیوں آج ہم شادیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ صحابی رسول کی نظر پڑی تو حضرت بلال کی شکل و صورت میں نہیں پڑی اس کی نظر پڑی تو بلال کی دینداری پہ پڑی بلال کی ایمانداری پہ پڑی اور کہا بلال میری بیٹی چاند کا ٹگڑا ہے اور کیا کہا تیری صحبت میں میری بیٹی اگر پہنچ گئی تو شاید اس کو بھی تیری صحبت میں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور میری بیٹی بھی تیری صحبت جنت کے اندر چلی جائے میرے بھائیوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب بھی انسان کا وضو ٹوٹے تو فوراں وہ وضو بنالے اور وضو بنانے کے بعد نوافل کا احتمام کرے تو ایسا عمل کرنے والا بھی یہ عمل بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اے بلال تم ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی تو بلال نے یہ جواب دیا تھا یہاں سے وضو جب چوٹ جائے تو باوضو ہم ہو جائے اور جب باوضو ہو جائے تو نوافل کا احتمام کر لیں اور نوافل کا احتمام کرنے والا بھی جنت کے راستے کی طرف چلتا ہے یا یہ کہیے کہ یہ راستہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اب میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کہ کتنے ہو گئے کیونکہ اب مجھے خود یاد نہیں رہے کہ کتنے ہو گئے یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں راستے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں سنن نسعی کی ربایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک راستہ اور بتایا ہے آدمی نے نماز پڑھ لی اسلام علیکم ورحمت اللہ بیٹھا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرآ آیت القرسی دبور کل صلاة مکتوبت لم یمناہ من دخول الجنت اللہ الموت سنن نسعی کتاب السلاة نسعی حدیث کی کتاب ہے اور اس کا کتاب السلاة کا چیپٹر ہے پڑھئے حدیث کے ترجمہ پر غور کیجئے من قرآ آیت القرسی دبور کل صلاة مکتوبت جس نے بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھ لی جس نے بھی فرض نماز کے بعد آیت القرسی پڑھنے کا احتمام کر لیا لم یمناہ من دخول الجنت اللہ الموت ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے بس یہ آدمی جنت میں اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ موت نہیں آ رہی ہے یعنی موت اس کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے ہے آیت القرسی یاد کرنے میں کدنی دیر لگے گی پی کے فلم کی تین گھنٹے کی سٹوری معلوم ہو گئی ہے آیت القرسی یاد نہیں ہوگا رہی ہے مولی صاحب اس میں تیار سب کو ننگا کر دیا اوہے وہ چھوٹے والے بھگوان ہوتے ہیں بڑے والے بھگوان ان کے پاس بھی گیا وہ مزار پہ بھی گیا شناب کی موتل لے کے میرے اوپر مجھے سنا رہے لو مولی صاحب اس نے تو ایسی توحید پیش کری ہے پی کے میں کہ آپ دنگ رہ جائیں پی کے کی فلم کی پوری تین گھنٹے کی سٹوری یاد ہے میں نے کہا تھی آیت القرسی بھی یاد ہے تو کہتا وہ یاد نہیں ہے تین گھنٹے کی فلم کی سٹوری یاد ہو جاتی ہے دو گھنٹے کی سٹوری یاد ہو جاتی ہے آیت القرسی یاد نہیں ہو رہی ہے ہماری نوجوان مسئلہ آج دبھر کی دعوت میری کسی کے ہاں تھی وہاں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی مولی صاحب آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھئے آپ کی ساری تقریریں نکال لیتے ہیں نیڈ سے نئی جنریشن انگلیش میڈیم میں پڑھنے والی آٹھ سال کا دس سال کا بچہ موبائل کھولتا ہے اور یوٹیوب کھولا اور ڈالا جرجی صاحب کی تقریر آگئی ربانی صاحب کی تقریر آگئی توفیق و رمان کی تقریر سب ڈاؤنڈ اس کو یہ ساری سسٹم یاد آ رہے ہیں سب کچھ وہ سیکھ رہا ہے جان رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ قرآن کھولا نہیں جائے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کا ذہن اتنا اچھا ہے آپ اس کے ذہن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آر سال کا دس سال کا بچہ اتنا اچھا ہے یہ نیٹ چلا لیتا ہے یہ کر لیتا وہ کر لیتا ہے آپ اس کو دوسری طرف استعمال کیوں نہیں کرتے اگر ہم اس بچے کو دینی تعلیم دے تو یہ علم کا کتنا بڑا سمندر بن سکتا ہے اور قوم کا چطہ بڑا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے ہم اس کو اگر قرآن حدیث کی تعلیم تھا تو یہ بچہ کہاں تک جا سکتا ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہم اس طرف نہیں دوڑ رہے ہم اس طرف زین نہیں لگا رہے ہم نے ایک طرف اپنے بچے کے مائنڈ کو لگا دیا ہے آپ کا بچہ اگر یو ٹو پر سرچ کر کے مولوی جلجیز کی تقریر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو آپ کا بچہ قرآن کریم کی آیت کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے وہ غیر مسلموں کو بھی تبلیغ کر سکتا ہے آپ اس کو کتاب و سنت کا پہلے علم دیجئے پہلے اس کو اس کا اس حیثیت کے لائق بتائیے بنائیے تاکہ وہ کتاب و سنت کی دعوت بھی دے سکے یہ قرض ہے آپ کی اوپر جو ادا نہیں ہوگا میرے بھائیو آپ سب کی ذمہ داری یہی کہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم تجھے کم سے کم جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا اس کو جنت میں جانے سے ضرب موت روگ رہی ہے یعنی یہاں وہ مرا اور وہ ایسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا یعنی اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے یہ فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا پڑھنا بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے آیت القرصی پڑھنا اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے خزانے کی طرف جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو جنت کی کنجیوں میں سے کنجی ہے اللہ کنزم من کنوز الجنہ قالو بلا یا رسول اللہ بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے نبی سے سب صحابہ نے کہا تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول جنت کے خزانوں میں سے وہ بلا خزانہ کیا مجھے بھی دے دیجئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقل لا حول ولا قوت الا باللہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو لوگ سمجھتے ہیں یہ جب گدھا چلائے تم شیطان ہوتے ہیں نہیں شیطان کو بھگانا ہوتا تم پڑھو لا حول ولا قوت اس لئے جب نماز کے لئے کہا جاتا ہی علیہ السلام تو شیطان بھگا جاتا تم پڑھا جاتا لا حول ولا قوت ایسا نہیں ہے لا حول ولا قوت قوت الا باللہ یہ خود ایک وظیفہ ہے یہ شیطان ہی اسے بھگانے کے لئے نہیں ہے یہ چنگت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اڑھتے بیٹھتے لڑھتے سوتے جب تکھاتے پیتے چلتے پھرتے جب پی موقع ملے آپ پڑھتے رہیے اللہ کے نبی فرماتے بقولوا کہتے رہو یہ لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ کے نبی نے بخار شریف کے حدیثات فرمایا لا حول ولا قوت ننیانوے بیماریوں کا علاج ہے ننیانوے بیماریوں کا علاج ہے اور فرمایا سب سے ہلکی بیماری ہے یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں الفاظ بخاری کے فتح الباری میں اس کی تشریح کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منیانویں بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے ہلکی بیماری ہے کہ انسان لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلالہ پڑے تو اس کو دماغی ٹیمشن سے سکون ملے گا اس کو بے چینی نہیں ہوگی اس کو دل کی گھبرہٹ نہیں ہوگی اس کا دماغ سکون میں رہے گا یعنی تینشنوں کا علاج ہے ہمارے گھر میں پانچ بیٹیاں ہیں ان کو جہیز کہاں سے لائیں گے ان کے لئے لڑکے کہاں سے ڈھونٹیں گے شادیہ کیسے کریں گے آج کل قائدے کے لڑکے نہیں مل رہے تینشن ہوئی تینشن ہے جن لوگوں کو دماغی تینشن بہت زیادہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تینشنوں کو دور کرنے کی دعا ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میری ماں بہنیں آئی ہیں ذرا غور سے سنو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھولنے کے اعلان کیا ہے لیکن کس عورت کے لیے کس لڑکی کے لیے تو ٹویٹر چلا رہی ہے اس کے لیے فیس بک پر نام تو اپنا ڈالا ہے تصویر کسی فلمی دنیا کی ایکٹر کی لگا دی اس کے لیے ایڈوانس ماہول چل رہا ہے آج کل اللہ کے نبی تمہیں بھی جنت کا راستہ بتا رہے ہیں اَلْمَرَاتُ اِذَا سَلَّتْ خَمْسَهَا وَسَامَتُ شَهْرَهَا اس موقع پر بھی سنا دیتا ہوں جورت پانچو ٹائم کی نماز پڑھتی ہو وَسَامَتُ شَهْرَهَا اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو جورت پانچو ٹائم کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو اپنی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتی ہو ان دنوں میں کو چھوڑ کر جن دنوں میں وہ مجبور ہوتی ہیں نماز پانچو ٹائم کی پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتی ہو اور وَأَحْسَانَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو یعنی دو طریقے سے ایک تو جب نکلے گھر سے باہر ضرورت کے تاتھ تو اتنا موٹا کپڑا ہو اور اتنا دھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ اس سے اس کے جسم کی بناوٹ نہ دکھائی دے رہی ہو آیا نہ ہو رہی ہو اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرتی ہو اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو اللہ کے نبی فرماتے جو عرد یہ چار کام کر لے پاچھوٹا ان کی نماز پڑھ لے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی دات و فرما برداری میں کلین آنے دے اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے ایسی عورت کو قیامت کے لے لائے جائے گا اور فرشتے پکار پکار کر اس عورت میں گا رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنَيَوَا بِالْجَنَّتِ شَعَدْ آیا اللہ کی نیک بندی جاؤ تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے تُو جس دروازے سے داقل ہونا چاہے ہو جا تُو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جا تُو جس دروازے سے انٹری مارنا چاہے مار لے تیری مرضی کے اوپر ہے تُو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا یہ ہے عورتوں کے لیے بھی جنت میں جانے کا ایک اس کا اقیمیات اور جنت کے جانے کے والے راستوں میں سے ایک اقیم تھی راستہ جو عورتوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے ابھی اور راستے آ رہے ہیں تمہارے بچوں کی تربیت تعلیم شادی یہ ہے عورتوں کو کیلئے جنت میں جانے کا راستہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی ہو کہنے لے کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے میں اس کی کتنی خدمت کروں تو اللہ کے رسول نے دو جملوں اس کو جواب دے لیا تو شوہر کی خدمت کے بارے میں جاننا چاہتی ہے پس اتنا ہی سمجھ لے کہ تیرا شوہر ہی جنت ہے اور تیرا شوہر ہی جاننا ہے تیرا حزبین بھی جنت ہے تیرا حزبین بھی جاننا ہے یعنی تو خدمت کر کے جنت چاہے میں جا سکتی ہے اور نافرمانی کر کے جاننا میں جا سکتی ہے لیکن موڈرن دنیا کچھ اور کہتی ہے ہماری بہن ہماری بیٹی ہے جب شادی کے بعد شوہر والی جب بیویاں بن جاتی ہیں تو کہتی ہیں سارے حق مردی کے ہیں عورت کے دوچھوں نہیں بس سب ہم ہی خدمت کریں تم کچھ نہیں کروئے تو نا وہ ایک پیر تھالا جس نے مرید اس کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ میرا پیر جنت میں ٹہل رہا صبح اٹھا خوشکبری سنانے پہنچ گیا کہ اپنے پیر صاحب کو خوشکبری سناؤ تو کیا دیکھتا دروازہ کھولا جب اپنے پیر کا تو کیا دیکھتا کہ اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے میں نے تو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے گھر آکے خوشکبری سنا رہا ہوں تو پتا چلا کہ بیوی پیٹ رہی ہے حالات تو خراب ہے پیر صاحب بولے آؤ کہ آؤ اب کیا کروں گا آکے جا رہا ہوں کہ نہیں جاؤ مت سنو تو کیوں آئے تھے کہ جس کام کے لئے آئے تھے وہ کام اب دیکھا رہا ہے میرا خواب ہی جھوٹا تھا میں نے کیا ہوا کہ اب ہوا کیا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں سوچا کہ خوشکبری سنا دوں تو دیکھ رہا ہوں جھاڑو سے پٹ رہا ہے تو کہا کہ تم نے جنت میں جو خواب میں دیکھا تھا وہ صحیح دیکھا ہے مرید بولا خاک صحیح دیکھا ہے جھاڑو سے تو پٹ رہا ہے پیر صاحب بولے اپنی بیوی سے جھاڑو سے پٹتے پٹتے جو میں صبر کر رہا ہوں اسی صبر کے بدلے کو اللہ نے جنت دی ہے مجھے اگر میں نے اپنی بیوی سے جھاڑوں سے مارے نہ کھائی ہوتی اور اس پر صبر نہ کیا ہوتا تو مجھے جنت نہیں ملتی مجھے جنت اسی لئے مل رہی ہے کیونکہ بیوی سے پڑھتا ہوں صبر کرتا ہوں اسی لئے اللہ نے جنت دی تم نے جو دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا میری بہنوں کمیاں مت ہونے دو شہر کی ورنہ تو ایڈوانس ماحول ہے اللہ نہ کرے کہ اس کی نظر موت لگے بمبئی وغیرہ میں جاتا ہوں میرے بھائیوں روح کاپ نے لگتی ہے کیا ہوگا نئی جنریشن کا اور آنے والی نسل اتنی ایڈوانس لڑکیاں ہو جائیں اتنی ایڈوانس میں نے پنانس وغیرہ میں شاید یا جون پور سائیڈ میں یہ سنایا تھا ایک لوگوں پر واقعہ کہ لڑکیوں کا حال ایسا ہو گیا ہے آج کل کی عورتوں کا کہ ایک ملک کے اندر ایک کنٹری کے اندر بچوں کی کمی تھی تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جس کے پانچ بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو بیس ہزار روپے مہینہ انام دے بیس ہزار وظیفہ دے گی جس کے پانچ بچے ہوں گے اس کو تو ایک آدھی کہ چار ہی بچے تھے پیپر لے کے گئے اپنی بیوی کے پاس بیوی بڑی بری خبر آئی ہے پیپر میں کہا کیا ہے کہ دیکھو بیوی نے کہا رہے پیپر میں تو آیا ہے کہ جس کے پانچ بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو بیس ہزار انام دے گی گھر میرے تو چار ہی ہیں تو بیوی بولی چلو ایک اور پیدا کر لیتے پانچ ہو جائیں گے شوہر بولا پانچ میں بچے کے لیے ایک سال کا کون ہی بیزار کرے گا ایک سال بعد ہوتا بچہ نو دس مہینے میں اور مجھے تو اگلے مہینے سے یہ بیس ہزار روپے مہینہ چاہیے تو بیوی بولی تو کیا آسمان سے ٹکے گا پانچ بچہ چاہ پانچ ہوں گے تب ہی نہ ملے گا تو بولا بیوی اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہ میں بتا دوں گا بیوی کہتی کیا کہا دیکھو تم ابھی سی چوک رہی ہو کہا نہیں جلدی بتائیے میرا دل گھور آ رہا ہے کہا دیکھو میہ اور بیوی کو کوئی بات آپس میں چھوپانا نہیں چاہیے بیوی بولی ہاں وہ تو ہے تو کہا کہ تم برا تو نہیں مانو گی کہا نہیں مانو گی بتاؤ کہا میرا ایک بچہ اور ہے بیوی بولی ہاں ایک بچہ اور ہے کہا ہاں تو ایک بیوی اور ہوگی کہا نہیں 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 وہ بیوی نہیں ہے میری وہ میری گرل فرین سے ہے وہ میری کوئی دوست تھی اس سے ہے بیوی بولی اللہ تھیرا شکر ہے بیوی نہیں جاؤ کہا اگر تم اجازت دے تو اس بچے کو لیا ہوں بہت اچھا کیا تم نے کوئی بات چھپائی نہیں اور میہ بیوی میں کوئی بات چھپنی بھی نہیں چاہیے اچھا ہوا شیئر کر لیا آپ نے مجھ سے اب جلدی جاؤ اس بچے کو لیا ہوں اللہ تیرا شکر ہے میری بیوی مان گئی ورنہ آج کن کی بیویاں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں بیوی ان چاروں بچوں کو سوال کرتا وہ پانچ مال لینے جاتا ہوں گیا اور اپنی دوست سے بولا ہے میرا بچہ واپس کب اس کی دوست نے کہا لے جا نہ تو خود میرے ساتھ شادی کر رہا ہے اور یہ بچہ جب کوئی دوسرا دیکھتا میرے پاس تو وہ بھی شادی نہیں کرتا کہتا ہے کہ تیرا بچہ کہاں سے آگے تو میری شادی بھی نہیں ہو رہی یہ بچہ میرے لیے مصیبت بنا ہے نہ تو شادی کر رہا ہو نہ اس بچے کو لے جا اب لے جاؤ جاؤ کم سے کم میری شادی تو ہو جائی گی تو کہتا چلو یہ بھی مان گئی اس نے بھی آسانی سے بچہ دے لیا اب یہ اپنا بچہ لے کر جب گھر پہنچا اور گھر میں جب انٹری ماری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ چار بچوں میں سے دو بچے گئے نہیں سمجھے نا جب گھر کی اندر گھوسا اپنا یہ پانچمہ بچہ لے کر جب گھر آیا تو چار بچوں میں سے جو اس کے چار بچے تھے وہ اس کے دو بچے گائے گھر میں دو ہی بچے یہ لے کر جب پہنچا تو تین ہوئے دو بچے اس کے گائے بیوی سے بولا میرے دو بچے کہاں لائے بیوی نے کہا کہ وہ جس کے تھے وہ لے گیا اس کے بیوی بولی وہ جس کے تھے وہ لے گیا کہا کیا مطلب کہا کہ مطلب تو بالکل صاف ہے پیپر آیا ہے کوئی چھپی ہو بات تو ہے نہیں پیپر اس نے بھی پڑا تھا اب اس کے تین بچے تھے اس نے سوچا میں دو بچے اپنے یہاں سے لیا ہوں اس کو بھی تو بیس ہزار روپے مہینہ چاہیے تھا تو وہ لے گیا اپنے بچے کہا میرے نہیں تھے کہا نہیں وہ میرے نہیں تھے پھر بیوی نے کہا دیکھو برا مت مانو میاں بیوی کو کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے آپ نے مجھ سے اپنا راز بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا دیکھو میاں اور بیوی میں کبھی نا اتفاق ہی نہیں ہونی چاہیے اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اپنی اصلیت بتا دی بولا چڑیل ٹائم تیرا سکتیا ناش جائے کم بخت میں نے تو ایک چھپایا تو نے دو تو تو میری بھی اممہ نکلی اے اس کی بیوی نے معصومیت سے جواب دیا لیڈیز فسٹ اور اب تو ہر کام میں نمبر ون ہے ادھر بھی نمبر ون ہے آج یہ ماحول چل رہا ہے میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں ہے باپ سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی بہت بھروسے والی ہے کبھی میرا دل نہیں توڑے گی لیکن اس باپ کو پتا نہیں ہے بیٹی پچیس سال کی ہو جاتی ہے اور باپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے پاس موبائل رکھے ہوئے ہیں باپ کو پتا بھی نہیں بیٹی موبائل رکھے ہیں باپ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تب بیٹی چھپے سے بات کرتی ہے بھائی کو پتا نہیں میری بہن کے پاس موبائل ہے اور بہن کی شادی کے دن آ جاتے ہیں اور بھائی کو پتا بھی نہیں ہونے پاتا ہے کلاس نہیں لی جاتی بے موسم ایک بار پھل آ گیا تھا حضرت مریم کے پاس محراب میں بیٹی ہوئی ہے حضرت زکریہ ان کے کفیل ہیں کفالت کر رہے ہیں سرپرست ہیں حضرت مریم کے پاس ایک بے موسم پھل آ جاتا ہے سیب کا موسم نہیں سیب آ جاتا ہے عام کا موسم نہیں آم آ جاتا ہے انار کا یا انگور کا موسم نہیں وہ پھل آ جاتے ہیں حضرت زکریہ نے ان کی کلاس لے لی آئے مریم انار کا عام کا سیب کا انگور کا موسم نہیں ہے یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آگئے اے مریم یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آئے کلاس لے لی بے موسم پھل موسم تو ان چیزوں کا نہیں ہے لیکن یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں حضرت مریم کا اپنے سر پرس کو اپنے ولی کو جواب دے وہ کتنا پیاراتا ساف سکراتا میرے اوپر شک کی سوئی مد دوڑاؤ یہ ساری چیزیں مجھے کوئی لڑکا دے کر نہیں گیا ہے کوئی میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے جو دے کر گیا ہے اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں انعال کے حاضر یہ ساری چیزیں میرے پاس کہاں سے آئیں تو میرا سیدھا تھا جواب یہ قالت من عمد اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور بے موسم پھل اللہ کیسے دے سکتا ہے ان اللہ علا کل شاہن قدیر وہ ہر چیز پر قابر ہے ایک پھل آ گیا بے موسم تو اس کی کلاس لے لی تم اپنی بیٹیوں کے موبائل کا حساب نہیں لے سکتے ہو تم اپنے بیٹیوں کا موبائل میں چیک نہیں کر سکتے ہو کہ اس میں اتنے لڑکوں کے نام کیوں ہے تم اپنے بیٹیوں کا نیٹ انٹرنیٹ کنیکشن چیک نہیں کر سکتے ہو تم اپنی بیٹیوں کی فرینڈ لسٹ میں ہی دیکھ سکتے ہو تم اپنے بہنوں کا انتحان نہیں لے سکتے ہو تم اپنے بہنوں کی کلاس نہیں لے سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں اندادہ لگائی اور غور کریے فرمایا اللہ کے نبی نے تیرا شوہری تیرے لیے جنت ہے اور تیرا شوہری تیرے لیے جاننم ہے تو چاہے تو خدمت کر کے جنت میں چلی جا تو چاہے تو نافرمانی کر کے جہنم کی شکار ہو جاؤ موجوالو ایک چیز توہاری لیے اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتایا ہے اس راستے کو دیکھو بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا مَنْ يَزْمَنْ لِي بَيْنَا لِحْيَئِهِ وَبَيْنَا رِجْلَئِهِ عَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ اللہ کے رسول نے ایک راستہ بتایا اور راستہ یہ ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جو شخص مرد و عرصب اس میں شامل ہیں جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے مَنْ يَزْمَنْ لِي بَيْنَا لِحْيَئِ جو مجھے اپنی زبان کی زمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے میں اور صحیح جگہ استعمال کرنے میں استعمال کرے گا سچائی میں اور سچ راستے میں گالی نہیں دے گا غیبت نہیں کرے گا چوگلی نہیں کرے گا مَنْ يَزْمَنْ لِي بَيْنَا لِحْيَئِ جو دونوں دھاری کے دھار کے بیچ میں یعنی زبان کی زمانت دے دے کہ وہ سچ بولے گا کبھی چھوڑ نہیں بولے گا کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا کبھی اپنی زبان کو لغویات میں نہیں استعمال کرے گا جو مجھے اپنی زبان کی زمانت دے دے وہ بھئی نہ رجلے ہی اور جو اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دے کہ وہ اس کو اپنی بیوی کے علاوہ غلط لاستے پر غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چون مجھے ان دو چیزوں کی زمانت دے دے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی اپنی زبان کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا اللہ کے نبی کہتے از من اللہ الجنہ میں اس کو زمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا میں اس کو زمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی شرمگاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور زمان کا صحیح استعمال کرنا یہ گارنٹی ہے اس بات کی میرے بھائیوں کی آدمی جنت کا مجتہت ہے جنت کا مجتہت ہے سراکاری پر کیسے کنٹرول ہو یہ چیز پڑی تینسی کے ساتھ پھیل رہی ہے لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ میرے پیارے ساتھیوں راستہ ہموار ہو جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ دیکھ لیجی آپ نیپال کی سرزمین پر کس طریقے سے بھوکم پایا اور زلزلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شراب بہت زیادہ پی جانے لگے گی اور زناکاری حد سے بڑھ جائے گی تب تم زمین کے دھس جانے کا اور زلزلوں کا انتظار کر رہے ہیں اور اس بات کا گواہ میں ہوں کہ نیپال کی دھرتی پر نیپال کی سرزمین میں یہ دونوں چیزیں بہت ہی عام ہیں شراب تو اتنی عام ہے کہ ہر پان بیچنے والے کی اور سگریٹ اور بیڑی کی دکان پر بھی آپ کو شراب بکتیوی نظر آئے گی ہر چائے کی دکان پر آپ کو شراب بکتیوی نظر آئے گی آپ کو یہ دکان کھولیں شراب کی تو آپ کو گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑے گا لیکن نیپال کے اندر شراب بیچنے کی آزادی ہے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی لڑکی کو لے کے ہوتل میں جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو آئی ڈی دینا پڑے گی آئی ڈی اپنی اور اس لڑکی کی پھر اس میں رشتہ دکھانا پڑے گا آپ کی بہنیں تو رہ سکتے ہیں آپ کی بیٹییں تو رہ سکتی ہیں آپ کی بیوییں تو اپنے ساتھ ہوتل پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پاس ایسی آئی ڈی نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ فرضی ہوتل دو دو چار چار گھنٹے کے لئے ڈبلیکیٹ آئی ڈیا لگا کر یہ کام بھی کروار ہے اور اپنا ہوتل چلا رہے ہوئے الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں زناکاری کی جازت نہیں ہے لیکن نیپال کے اندر اگر ایک ماں کی ایک بیٹی اور گھر میں کوئی باپ نہیں کبانے والا اور بیٹی اپنی اور ماں اپنی بیٹی کو دھندے پہ اتارنا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوا اپنے گھر کو زناکارڈہ بنا سکتی ہے کیونکہ وہاں زناکاری کو دھندہ کھا جاتا ہے تو اس کے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ زناکاری جہاں بڑھے گی اور شراب سب سے زیادہ جہاں پی جانے لگے گی زناکاری جہاں ہوگی وہاں تم زمین کے دھس جانے کا اور زلزلوں کا انتظار کرنا میرے بھائیو آج نیپال کی باری تھی نیپال میں زلزلے آئے یاد رکھو موالو یہ زلزلے ہماری دھرتی پر بھی آ سکتے ہیں اگر ہم نے شراب نوشی اور زناکاری پر کنٹرول نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی جو آدمی زمانت دے دے زمان کی اور شرمگاہ کی میں زمانت دیتا ہوں جنت میں جائے گا ایک اور راستہ دیکھتے ہیں جنت میں جانے کا قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں دو جنتیں ہیں اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کیا ملک رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہم کھڑے ہو رہے ہیں رب ہوں گھڑ جو یہ مطلب ہے نا نہیں مطلب یہ ہے جو اپنے رب کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا نوجوانوں جب شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں ہو نوجوانوں جب شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے اور ہم پینا چاہ رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس موقع پر خدا کا خوف ہمارے دل میں آ جائے اور یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ باپ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا بیوی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا بھائی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور شراب کی بوتل کو اسی وقت ہم زمین پر دے مارے اور اپنے ہوتوں پر اس کا جام نہ لیں اس کو نہ پیئے اور پھوڑ دیں شراب کی بوتل کو ہڈا دیں جو اپنے رب کے بقام سے ڈر گیا ایسے آدمی کے لیے دو جنت ہیں ایسے آدمی کے لیے جنت ہیں زنا کے لیے جا رہا ہے لڑکی بلا رکھی ہے لڑکی کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم ہے ہوتل کی بوگنگ ہو چکی ہے یا ترہائی میں دوست میں بھی آپ کو اپنا کمرہ دے رکھا ہے کہ آج تم میرے کام آجاؤ کلم تمہارے کام آجائیں گے آپ نے پورا وقت نکال لیا ہے لڑکی بھی پوری طریقے سے رضا مندیں ایسے موقع پر اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ اسی وقت دھتکا ہٹ ہٹ چلیے زناکاری سے دور اٹھ جا ہم نہیں دیکھیں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو اپنے رب کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت ہیں اس کے لیے جنت ہے تو پیرا گڑا گڑا اے کیوں پیرا اور تیرے باپ کا کیا یاد میں اپنے پیسے سے پیرا ہوں تیرے پیسے سے پیرا ہوں تو مقام و مرتبے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے اس واقعے کو اٹھاؤ بن اسرائیل سے حدیث کے الفاظ تو یہ بخاری کے اصراف رجل نالا نفسی ایک آدمی نے اتنے گناہ کیے تھے اتنے گناہ کیے تھے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان کو وسیعت کر دی دیکھئے در دیکھئے در دیکھئے اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد وسیعت کی آئے میرے بیٹر جب میں مر جاؤں جب میری روح نکل جائے تو تم میری روح کو نکلنے کے بعد میرے بدن کو میری باڈی کو جلا دینا اس کو راک بنا دینا سور مرود کر اس کو راک بنا دینا اور پھر سمندر کی کنارے کھڑے ہو جانا اور ہوا میں اس راک کو اڑا دینا وہ راک ہوا میں اڑتی ہوئی سمندر میں ادھر سے ادھر بہ جائے گی بیٹو نے پوچھا ایسا کیوں سب لوگ دفن کرتے ہیں اور میں تم کو جلا دوں سمندر میں اڑا دوں تمہاری راک کو اس نے کہا بیٹو اگر اللہ میری ڈیڈ باڈی میں روح ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اگر اس کو خزرت ہو گئی اور اگر اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اور میری باڈی میں روح ڈال کر مجھے دوبارہ اٹھا دیا تو ایسا سخت ازاد دے گا جو میں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا وہ مجھے دردناک ازاد دے گا میرے بیٹو میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے میری راہ کو اڑا دیا نا ہوا میں سمندر میں کہا ٹھیک جب وہ مر گیا تو اس کے بعد چوڑے ہے ساہی کیا اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا راہ بنا دیا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہوا میں اڑا دیا اللہ نے اس کی راہ کو حکم دیا جمع ہو جا اللہ نے ڈیڈ باڈی کو حکم دیا زندہ ہو جا زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا اللہ نے اس سے پوچھا اس بنی اسرائیل کے اس آدمی سے اس کے مر جانے کے بعد راہ کر دیے جانے کے بعد سمندر میں اس کی راہ کو اڑا دیے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس کی راہ کو جمع کرنے ہونے کا حکم دیا راہ جمع ہو گئی اللہ نے کہا ڈیڈ باڈی بن جا ڈیڈ باڈی بن گئی اللہ نے کہا زندہ ہو جا زندہ ہو گیا اللہ نے اس سے پوچھا ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا لوگ دفن ہوتے تھے تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے پر کیوں مجبور کیا تجھے کس چیز نے اُبھارا ہے ماں حمالہ کا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے اُبھارا ہے وہ اس نے ایک ہی جواب دیا من خشیتیک اے اللہ تیرے درنے اے اللہ تیرے خوف نے اے اللہ تیرے درنے تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا اگر تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا تو آزاد دے گا اللہ نے فرمایا آئے فرشتو میرا بندہ بلکل سچ کہہ رہا ہے اس نے میرے خوف سے میرے گھر سے جہنم کے آزاد کے گھر سے ہی ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا اپنے بچوں کو اور جو میرے گھر سے ایسا کرنے پر مجبور کیا کہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہو میں اس کو جہنم میں کیسے داخل کر دو جاؤ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو اور ایسے خوف خدا خوف خدا والے آدمی کو جس کے اندر اتنا خدا کا خوف تلگا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا تو پتہ یہ چلا جو آدمی اللہ سے گرتا ہے اور اللہ کے مقاب و مرتبے سے گرتا ہے اللہ کے سامنے کھلے ہونے سے گرتا ہے تو یہ آدمی بھی جنت کا مستحق ہے یعنی جنت میں جانے والے عمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے اور ایسے انسان کو بھی جنت ملتی کتنے لاستے ہیں جنت میں جانے والے اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان لاستوں میں کتنا پیسہ لوگ تو اتنے اپنے ضمیر میں جھاک کر دیکھیں پوچھے سوال کریں کل بھی میں نے کہا تھا اور آج زیادہ تعداد اس لیے آج کہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تعداد اس وقت بھی ہونی چاہیے جب آپ کے موقع بھی کوئی مقامی مولوی جب تفیل کرو لیکن نہیں کوئی خاص مقرر آ رہا ہے تو آپ کی یہ بھیڑ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو ایمان کی کمزوری ہے کچھ کمزور ہے کہیں تو ہے ورنہ آج ایسی مثالیں نہ دی جاتی مولی صاحب مو میں بہت جلسے چل رہے ہیں ایک دن میں چار چار پانچ پانچ چھے چھے جلسے ہو رہے ہیں اور کل تو مجھ سے کسی نے کہا مولی صاحب جتنے جلسے ہوئے ہیں یہ سب آئی پی ایل تھے نو تاریخ آج جو ہے یہ فائنل ہے ایسے ایسے لوگ ملے مجھ کو کہنے والے جتنے جلسے ہوئے وہ سب آئی پی ایل ہیں آج فائنل ہے جلسوں کو لوگ آئی پی ایل میچ سے جوڑنے لگے اور بغیرتی اس بطور ہو جاتی ہے جب جلسے میں مولانا لوگ جب تقریریں کرنے لگے ہیں اور یہاں سے لوگ اٹھ کر جائیں تو نمبر دینے لگے کہ پہلے نمبر پر اس کی تقریر اچھی تھی دوسرے نمبر پر اس کی تھی تیزرے نمبر پر اس کی تھی چوتھے نمبر پر اس کی تھی تب اور زیادہ میرے بھائیوں حالات ناغفتہ بے ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیج ہے جہاں مولویوں کو جاہلوں کے سامنے امتحان دینا پڑتا ہے اور مولویوں کو جاہل لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کھلا گی دوسرے نمبر پر کھلا گی آپ لوگوں میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کسی کی تین لڑکیاں ہوں گی کسی کی چار ہوں گی کسی کی دو ہوں گی کسی کی ایک ہوں گی یہ پرشاسن والے آپ کے پردگل بیٹھے ہیں بہت سے پولیس والے میں ان کو بہت بہت دھنواد دیتا ہوں اور ان کا بھاری ہوں جو بڑے امن و امان کے ساتھ ہمارے جلسے کو یہ کروا رہے ہیں سنیں میڈیا والے ہو تو ذرا لوڈ کریں اور اس پہلو کو زیادہ اچھا لیں یہ میڈیا چاہے تو دیش کی تقدیر بدل دیں دیش کا رخ بدل دیں اور میڈیا ہی تھی جس نے ایک نا اہل کو ایسی کرسی پر بٹھا دیا ہے جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا یہ میڈیا ہی ہے معاف کیجئے میں نے مہا بھارت میں پڑھا تھا ہمارے کھیدو برے کی لوگوں برا مت مانیے گا آپ کے پاس شنکرہ چار جی کا نمبر تو ہوگا جب بلایا تھا پوچھئے گا مہا بھارت میں یہ منطق لکھا ہے کہ نہیں شنکرہ چار جی سے ہم نے کبھی مہا بھارت میں پڑھا تھا ہر 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 مہا دیو ہر کے معنی ہوتے ہیں حلل کرنا مٹا دینا ختم کر دینا مہا کے معنی بڑا اور دیو مانی خدا ہائے میرے سب سے بڑے خدا ہائے میرے سب سے بڑے دیو تو ہمارے سارے گناہوں کو سارے پاپ کو مٹا دی اور سب سے بڑا خدا ان کے ہاں مہا دیو جس کو کہا گیا ہے وہ شنکر جی ہے ہر ہر مہا دیو ہائے شنکر جی میرے گناہوں کو مٹا دو ختم کر دو میرے پاپ تاب کو چھما کر دو مٹا دو نشت کر دو یہ ہر ہر کا شبد مہا دیو کے لیے یوز ہوا تھا مہا دیو کے لیے استعمال ہوا تھا شنکر جی کے لیے استعمال ہوا تھا ہر ہر مہا دیو میڈیا والوں تم نے مہادیو سے اور شنکر جی سے یہ جملہ چھین کر موڈی جی گو دیا تھا ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ جملہ تم نے موڈی جی گو جھاڑنا دیا لو ساف کرو بی ایم بھی جھاڑو پکڑھنے ہوئے ایس بی ایم بھی جھاڑو پکڑھنے ہوئے ایس بی بھی جھاڑو پکڑھنے ہوئے صفیٰ ابیان پورا دیش تاف کرو موڈی جی وہ گندگی تو جہانوں سے ساف ہو جائے گی جو سرکوں پر اور ڈالیوں میں پڑی ہوئی ہے اس سیٹوں کو اور اس گندگی کو کس سابون سے ساف کرو گے جو تمہارے کرتے کے دامن پہ لگا ہوا ہے اس خون کے دھپوں کو کون سے پاودر سے ساف کرو گے جو تمہارے کرتے کے دامن پہ لگا ہوا ہے ایسا سر تیار کرو ایسا ایکسیل پاودر تیار کرو ایسا کوئی سابون تیار کرو ایسا کوئی کیمیکل لاؤ جو تمہارے کرتے کے دامن کو ساف کرتے گے پورے بھارت سے نالی اور سرکوں کی گندگی ساف ہو جائے گی لیکن تمہارے دامن میں لگے ہوئے خون کے دھپے کس سے ساف ہو گے کون سا پاودر کی ضرورت ہے کس پاودر کی ضرورت اس سے آگے پہ بولوں گا تو پرچی آ جائے گی مولی صاحب دینی جلسہ ہے دینی جلسہ تم جو بھی کام کرو گے ہم تو فٹ بٹھا دیں گے ہم پہلے بھی بولتے تھے آج بھی بول رہے ہیں نہ پہلے ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں اور اب تو میری نقل میں تقریرہ کرنے والے اور بھی پیدا ہو گئے ہیں ہم لوگ تو ریٹائرمنٹ کی طرف اب جا رہے ہیں دھیرے تھی لیکن میرے بھائیو اتنا یاد رکھئے میں اپنی مثال سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تکبر سے بچائے میں حق بات بونتا ہی رہا بہت لوگوں نے روکا لیکن نہیں روکا شاید یہ میری اسی سچائی کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوزیشن پہ پہنچا دیا ہے یوٹیوب گوگل کھولیے تلاش کریے کل بھی میں نے کہا تھا اور ڈالوی جیو موسٹ فیمس بس اتنا لکھیے اور ڈی ٹاپ ٹین کی لسٹ آئے گی اور آپ دیکھ ڈالیے اس میں پہلا نمبر پہ پوری دنیا میں ورلڈ میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں ورلڈ لیبل پر پوری دنیا میں پہلا نمبر جن کو سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے گاکٹر زاکر نائک کا نام آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر میرا نام اللہ مجھے گھمند سے بچائے تکبر سے بچائے ورلڈ میں دوسری پوزیشن پہ آ جانا میرے بھائیو یہ اسی سچائی کے نتیجہ ہے اسی آمانداری اور ایمانداری کے نتیجہ ہے اور اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے اسی طریقے سے بات کہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہمارے دل میں کبھی پیدا نہ ہو بات پھولیسی نکل گئی کس طرف بھی میں نے کہہ دیا ہے میرے بھائیو ایک باپ کی دو بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں لکھو میڈیا والو اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر روغ نہیں لگائی ہے تم کہتے ہو طالبانی حکومت ہے لڑکیوں کو اسلام منع کرتا ہے پردے کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے اس لیے لڑکیاں پڑھنے نہیں جا پاتی ہیں جب پردہ کریں گی تو پڑھیں گی کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں مو کے مزاج کو دیکھ لو مو کی لڑکیاں انٹر بھی کر رہی ہیں بی اے بھی کر رہی ہیں اے میں بھی کر رہی ہیں برکہ اور چہرہ چھپا کر پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں کیا یہ نہیں ہو رہا ہے کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہیں اگر پردے میں بھی رہ کر تعلیم حاصل کرنا ہو تو آسانی اگر کوئی کرنا چاہے تو میرے بھائیو یہ چیز اس کے لیے رکابت نہیں بن سکتی ہے پردہ بھی پردے میں رہ کر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان کی ایک عورت یر ہوسٹیز ہے آج بھی یر ہوسٹیز ہے وہ لوگوں کو پانی بھی پلاتی ہے پاکستان کی یر ہوسٹیز ہے اور وہ پردے میں رہتی ہے اس کے ہاتھ میں گلیفز بھی رہتے ہیں اس کے پیروں میں ساکس بھی رہتے ہیں اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ پانی پلا رہی ہے پوفی دے رہی ہے لوگوں سے صرف بات سنتی ہے لیکن ان سے بولتی نہیں ہے اس کو میرے پیارے ساتھیوں پاکستان کی گورمنٹ نے کہا کی اس طریقے سے تمہیں ہمیں کبھی امریکہ بھیجنا پڑتا ہے کبھی لندن ہماری کلائر جاتی ہے اور یہ چیز بدنما داخ سی بن رہی ہے تمہیں ایسا نہیں کر سکتی ہو مخدمہ اس عورت کی اوپر اس لڑکی کی اوپر چلتا ہے لیکن پاکستان کی سپریم کورڈ کا فیستہ اس لڑکی کے آخ میں آتا ہے اور لڑکی کو گلیفز اور سانس اور پردے کے ساتھ بھی یار ہوسٹیز کی نوکری کرنے کی اجازت گور میں وہاں کا سکی سپریم کورڈ دے پیتی ہے اس کے بعد یمن سے اس کے بعد سعودی ہیئر لائن سے اس کے بعد ایران سے فون آنا شروع ہوگا اس لڑکی کے پاس اگر تم میرے یا سروس کرنا چاہو تو کر سکتی ہو ہمیں ایسی مثالی لڑکیوں کی ضرورت ہے ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر یار ہوسٹیز بھی پردہ رہنے رہ کر اگر جہاز میں سفر کر سکتی ہے تو میں یہ مثال دکھانا چاہتا ہوں کہ پردے میں پردہ بھی اسلامی پردے میں رہ کر بھی یار ہوسٹیز کا کام کیا جا سکتا ہے پردے میں رہ کر بھی پائلٹ کا کام کیا جا سکتا ہے پردے میں رہنے کے بعد وجود بھی نوگری کی جا سکتی ہے پردہ رکاوٹ نہیں ہے ترقی کی راہ میں میرے پیارے ساتھیوں اسی طریقے سے تعلیم بھی رکاوٹ نہیں ہے میڈیا والوں یہ بات ضرور لکھ دا پیپر کے اندر اسلام لڑکیوں کو پڑھانے اور لکھانے پر لڑکی کے بات کو جنت کی بشارہ سنا رہا ہے اللہ کے نبی پرواتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوں گی یا جس کی تین بہنیں ہوں اور اس نے ان کو لکھایا ہو اس نے ان کو پڑھایا ہے اس نے ان کو اچھا دب سکھلایا ہو ان کو اس نے تحضیب سکھلائی ہو اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے دلائی ہو اور جب وہ تینوں بہنیں یا تینوں بیٹیاں جب بالک ہو گئی ہو تو اچھے ہو دیندار کھرانے میں اس باپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ جنت کی اندر میرے ساتھ ایسے بن کر رہے گا پھر آپ نے اپنی بیش والی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں کو ملا لیا اور فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس تعیقے سے جنت میں رہے گا یعنی میرے گھر سے اس کا گھر ملا ہوا ہوگا وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا اس کا گھر میرے گھر سے جبتہ ہوا ہوگا اسلام لڑکیوں کو پڑھانے اور لکھانے پر لڑکیوں کے باپ کو جنت کی بشارت سنا رہا ہے پھر وہ اسلام لڑکیوں کی تعلیم پر کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے اسلام لڑکیوں کو پڑھنے اور لکھنے سے کیسے منع کر سکتا ہے دنیا کی اندر سب سے بڑا حیوان اور حیوانیت سے بھرا ہوا سب سے بڑا کام اگر کہیں ہوا تو پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہے ابھی چند مہینے پہلے آپ کو خبر آئی ہوگی لاہور کی ایک کالج میں ایک اسکول میں فوجیوں کے بچے جس میں پڑھتے تھے اندھا دن گولیاں چلائی گئیں اور سینگڑوں بچے آتن بادیوں کی گولیوں سے بھون دیئے گئے اس سے زیادہ حیوانیت اور دنگی کیا ہوگی میرے پیارے صاحبیوں یہ کونسا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا صبح ہو کر ایک تحریک ایک مومنٹ ایک تنظیم اٹھتی ہے اور اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس میں اپنے آگے یہ اور وہ یہ لفظ لگا دیے جاتے ہیں اسلام سے اس چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے تم کوئی اور چیز نہیں ملی تھی بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا کو گدہ میسج دینے کے لیے اسلام کا ہی نام ملاتا اسلام کا ہی نام ملاتا وہ اسلام جو ماں کے پیڑ میں پلے والے ناجائز بچہ اگر کسی عورت نے کسی آدمی کے ساتھ غلط کام کر لیا اور وہ میاں بیوی نہیں ہے اور کوئی ناجائز بچہ حمل ٹھہر گیا گرب ہوتی ہو گئی عورت پیڑ میں بچہ ٹھہر گیا اور بعد میں پتا چلا کی بچہ ٹھہرا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس عورت کو مارو اس عورت کی سزا ہے اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مارا جائے گا لیکن شادی شدہ نہیں ہے تو سو کونے مارے جائیں گے لیکن اگر اس کے پیڑ میں ناجائز ہی سہی حرام کا ہی سہی غلط ہی سہی اگر حمل ٹھہر گیا تو اس عورت کو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جتک کی بچہ پیدا نہ ہو جائے اسلام ناجائز بچے کو بیمار مارنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام مانگے پیڑ میں ایک حرامی اولاد غلط ایک ناجائز بچہ جو پیڑ میں پل رہا ہے اسلام اس کو بیمارنے کی اجازت نہیں دیتا تو حلالی بچوں کو مارنے کی اجازت کہاں سے دے دے گا یہ کونسا اسلام پیش ہے یہ کونسا اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فوجیوں کے پر رہے ان کو بھون دو گولیوں سے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے یہ ناسلام کی تعلیم ہے اور جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ بہت جل برباد ہوں گے تباہ ہوں گے میرے بھائیوں کا ماں تودین تودان جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا پھل بھی ملتا ہے ان کو بھی اپنے بچے کھونا پڑھیں گے میرے بھائیوں اسلام سے کوزو دور ہیں تمام تعلیمات سے پاکستان اگر اپنے رویے میں صدھار پیدا نہیں کرتا ہے آتنگ بادیوں کی اوپر اگر ہم کچھ نہیں لگاتا ہے آتنگ بادیوں کی ناک میں اگر نکیل نہیں جالتا ہے تو وہ وقت قریب نہیں کہ پوری دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے ہیں سچائی کا اطراف کرنے میں میرے بھائیوں مسلمانوں کے کلیجے کیوں پھڑتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے کچھ بے غیرک مسلمان ایسے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم کریں ابھی تمہارا باپ لگتا ہے کیوں کرتے ہو پاکستان کی تعلیم ہندوستان میں پاکستان سے تین گنا زیادہ مسلمان رہتے ہیں تم کھاتے یہاں ہو یہاں کی فضا اور یہاں کی ہواوں میں تم موج مستی لیتے ہو سوتے ہو یہاں اور جب بیچ کی بات آتی ہے پاکستان کی تعلیم کرتے ہو کیا رشتے داری ہے پاکستان سے تمہاری تم نے کہا کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں تو کیا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے ذرا بتاؤ حفاظتی طور پر دیکھا جائے اور جمہوری اور سیکولرزم کے لیے مزاز سے دیکھا جائے تو جدنی آزادی تمہیں اندوستان کے اندر ہے کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے ہمارے بہت سے موکے لوگ جانتے ہوں گے تین سال پہلے جب میں سعودی عرب کے اندر گیا اور ایک کانفرینس کے اندر مجھے بلائیا گیا سعودی عرب کے اندر جمام میں میرا پرورام ہو رہا تھا مجھے ٹائم کیا گیا ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے سے زیادہ وہاں کسی کا پرورام نہیں ہوتا لیکن میں اپنی آدت سے مجبور تھا اور دھوکے سے دو منٹ زیادہ بول گیا ختم نہیں کر پایا میں سمیٹھ سے سمیٹھ سے دو منٹ زیادہ ہو گئے ایک گھنٹہ دو منٹ ہوا اسی وقت مجھے پکڑ لیا گیا پولیس آگئی وہاں گی اور وہ اس نے پکڑ لیا تو جل لوگوں نے مجھے بلائیا وہ لوگوں نے عربی عربی میں بات کر کے کہا گی سمجھ گئے دو منٹ زیادہ اسی وقت میرے اوپر دو ہزار ریال کی کناڑڈی لگا گیا دو ہزار ریال تقریباً بتیس ہزار روپے انڈین دو منٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے یہ آپ کا ملک ہے جو چاہو بولو ایک بار وہاں میرے موز سے امریکہ کا نام نکل گیا سعودی عرب کے اندر میرے پاس چار لیٹر آگے وہاں کسی آئیڈی کے اگر دوبارہ امریکہ کا نام نکلا تو آپ کو ایکزٹ کی مہور لگا کر ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا انڈین کہاں آزادی ہے سعودی عرب جیسے ملک میں جب ہم کو آزادی نہ ہو امریکہ کے خلاف بولنے گی یہ ہمارا ملک ہے دیکھیں ابھی کس کے ان خلاف بولے ہم خون کے دھبوں کی بات کس کے خلاف کی ہم نے یہ ہمارا ملک ہے دیش جہاں ہمیں پڑے سے بڑے آدمی کے خلاف بھی بولنے کی پرمیشن دی جاتی ہے اگر ہم سمدھان اور قانون کے دائرے میں بول رہے تو یہ آزادی نہیں کونکہ ہندوستان کے قانون کو ہم سلام کرتے ہیں کہیں کہیں ہمارے ساتھ دوسرا سلوک بھی ہوتا ہے لیکن قانونی طور پر اگر کوئی گریفت میں آ جائے تو پھر دیکھ لیجئے کا ڈنڈا کیسا چلتا ہے دیکھ لیجئے مولوی جرجیس اگر بلاتکار میں پکڑا جائے گا تو اس کی بھی وہی سزا ہے اور پھر گورنمنٹ نہیں دیکھتی ہے اور دیکھ لیجئے دیش کا سب سے بڑا سند و سادھو جس کو دنیا آسا رام کے نام سے جانتی تھی اگر وہ اس کیس کے اندر پکڑا گیا تو قانون اس کے لیے بھی وہی ہے جو مولوی جرجیس کے لیے ہے قانون نریندر موڈی جی کے لیے بھی وہی ہے جو آسا رام بابو کے لیے بھی ہے یہ قانون بھارت کا سب کے لیے ہے آسا رام بابو نریندر موڈی کی حکومت کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں اپنے آپ کو جیل کی سلاحوں سے نکال نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اس قانون ہی ایسا ہے ہمارے بھارت کا تو میرے پیارے ساتھیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بڑی آزادی ہے بول لے گی ہندوستان کے قانون کو ہمیں اور آپ کو سلام کرنا چاہیے اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ پہلی بات تو دیکھئے نہیں اس میں وقت برباد ہوتا ہے اور اگر دیکھتے ہو تو یہ تمہارا اسلامی حق بھی ہے ایمانی حق بھی ہے یہ آپ کا مذہب بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اسی ملک کی آپ تاریخ کریں گے اسی ملک کا آپ جس ملک کا کھاتے ہیں اسی ملک کے بارے میں آپ بولیں گے آپ کو حق نہیں دیتا اسلام کیا آپ پاکستان کی تاریخ کریں کیوں کہوں گے آپ کیوں کہ تاریخ کروں گے سب سے زیادہ تو مجھے پریشانی پاکستان ہی میں بولنے کو ہی ہے تقریر جب میں کرنے جاتا تھا تو پولیس میری پیچھے میں نے کہا کیوں آپ ہٹ جائیے وہاں کا ڈی ایم مولا مولی صاحب تو میں خیریت سے ہندوستان جانا ہے کی نہیں جانا اپنے گھر میں نے کہا کیوں کیا ہوا بولی یہ میری ذمہ داری آپ کی حکومت ہم سے پوچھے گی مولوی جلجیز کا ہم کیا جواب دے گی اور جو میں بولتا تھا پاکستان میں تو ادھر کمانڈو کھڑا بلیک ایسے بندوق لیے ہوئے موہ کالا کپڑالے پیٹے ایسے کھڑا میرے بلکل بگل میں اور ادھر دوسرا کمانڈو کھڑا ہے اسے دیکھ رہا ہے اور جب تقریر کرتے کرتے جو جوش آتا تھا ادھر دیکھتا تھا کمانڈو کھڑے بلیک کمانڈو کیا تقریر ہوگی یہ وہاں کا ماحول بنا دیا جائے الحمدللہ آج تک ہندوستان کے اندر سفر کیا میں نے پورے بھارت کا بھرمڑ کیا دورہ کیا ہے کسی جگہ میں نے ڈی ایم سے نہیں مانگا کہ مجھے سیکورٹی بھی جائے میری جان کو خطرہ ہے کسی جگہ آج تک نہیں اکیلے چلتا ہوں اکیلے سفر کرتا ہوں اکیلے دورہ کرتا ہوں ہاں اتنا ضرور احتیاط رکھتا ہوں کہ میں اپنا سفر تھوڑا سا گپت رکھتا ہوں بتاتا نہیں ہوں کہ کل کہاں جانا ہے ترسوں کہاں جانا ہے لیکن یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے جس کا وائلڈ میں دنیا میں دوسری پوزیشن ہو وہ آدمی بگئر سیکورٹی کے گھومے بگئر پرشاسن کے گھومے اور لکھر آس تک کسی کو نہ دے اس لیے کہ مجھے ہندوستان کے قانون پر بھروسہ ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ آزادی سے ہندوستان دے سکتا ہے دوسرا کوئی ملک نہیں بہت بڑی جمہوریت ہے یہاں سیکولار ازم ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بوری نظر سے بچا لیں اب پانچ سال تک یہی سب سنتے رہو گے آگرہ میں زبردست کی دھرمانتر ہو رہا ہے زبردستی چی کا لگایا جا رہا یہ سب اب سننا پڑے گا پانچ سال تک کیونکہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ تم نے اچھا لیا تھا اچھے دن آنے والے ہیں اس کا نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے 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 فیس بک پر کسی نے ڈال دیا دھونی اور موڈی دھونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو موڈی جی دھونی سے کہہ رہے ہیں مجھے امید تھی اور دیش کی جنتہ کو امید تھی کہ تم وائلڈ کپ لے کر آوگے لیکن تم نے دیش کی جنتہ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے تو دھونی جی اس کا جواب دیتے ہیں دیش کو تو یہ بھی امید تھی کہ آپ اچھے دن لے کے آئیں گے آپ نے دیش کی جنتہ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے تو ہم نے پھیر دیا تو کون سب نہ ہو میرے دینی جلسوں سے یہ بات ہے تھوڑی سی متفق نہیں ہوں گی الگ بہت جائیں گی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آزادی ہے اللہ کے نبی پرماتے ہیں جس کی تین بہنیں ہوں گی تین بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پڑھایا اور لکھایا ہوگا اور اچھا دب سکلایا ہوگا پڑھایا لکھایا ہوگا اچھا دب سکلایا ہوگا اور بالک ہو جانے کے بعد ان لڑکیوں کا نکاح کر دیا ہوگا تو ایسا باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہ گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے آئیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اور بتاتا ہوں اللہ کے نبی جنافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کی آیادت کرنے کے لیے گرزیں نکلتے ہو صبح جاتے ہو تو شام تک ستر ہزار فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں شام کو جب تم کسی مریض کی آیادت کے لیے جاتے ہو تو صبح تک ستر ہزار فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مصند احمد کی حدیث ہے اللہ مر شاکر تعلیت لگاتے ہیں اس کی اوپر اور لکھتے ہیں کہ یہ حدیث آلہ درجہ کی صحیح روایت ہے یعنی اس پر شک چھپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعا کریں اس کی مغفرت کی دعا اکمی جنت میں نہیں جائے گا تو کہا جائے گا صبح جب آیادت کے لیے مریض کو دیکھنے کے لیے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شام کو جب تم مریض کو دیکھنے جاتے ہو تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دے عدود تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو تو سورگ میں پیرا دائز مینتل کر دے داخل کر دے اس کو تو جنت کے اندر داخل فرما دے میرے پیارے سا کیوں یہ ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنا والا یہاں دا جو آدمی بیماری کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے ہسپیٹل جا رہا ہے اور بیمار کے بیمار پرسی کر رہا ہے اس کو حوصلہ دے رہا ہے اور اگر وہ غریب ہے تو اس کی کچھ مدد کر رہا ہے دمائی لاج سے تو ایسا آدمی بھی جنت کے راستوں پر چل رہا ہے سورگ کے راستوں پر چل رہا ہے جنت کے راستوں پر چل رہا ہے اور اس سلسلے میں صرف یہ مدد کیے کہ مسلمان ہی ہو وہ ایک عورت جو نبی اکرم کی اوپر کورا ڈالا کرتی تھی دیکھا آپ نے کورا پھینکتی تھی اللہ کے رسول اسی راستے سے گزرتے تھے میں ابھی کسی راستے سے گزرو ہوں اور کوئی آدمی میرے اوپر پتھر پھینکے چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے دن گزرو پھر پتھر پھینکے تیسے دن گزرو پھر پتھر پھینکے تو ہم چھوٹے دن راستہ بدل دیں گے ارے کمبخت میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں میرے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں ہم راستہ بدل دیں گے ایک بڑھی عورت یہو بھی اللہ کے رسول کی اوپر کورا پھینکتی تھی اور آپ اسی راستے سے گزرتے تھے ایک دن دیکھا کورا نہیں پھینک رہی ہے تو آپ بیٹھ لیں کسی نے پوچھا ہے محمد کیوں بیٹھ لے ہو کھا بڑھیا کورا نہیں پھینک رہی ہے شاید اس کو معلوم نہیں ہے اور میرے جانے کے بعد وہ آئے گی اور میں نہیں ملوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر مولانا جرجیس کسی راستے سے گزر رہا ہو جہاں پتھر پڑھتے ہو اور ایک دن بچے پتھر نہ مارے میں بیٹھ جاؤں اور لوگ پوچھے مجھ سے ڈوبن پورا والے آپ لوگ مجھ سے پوچھنے لگوں کہ جرجیس آپ کیوں بیٹھے بچے گھروں سے نکل گئے پتھر نہیں مار رہے میں اس لئے بیٹھ گیا وہ یہ نکلے اور پتھر مار رہے تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا اس کو بریلی لے جاؤ پاگل کھانے میں بھل کیونکہ خود پتھر سے پڑھنے کے لئے بیٹھ گئے اللہ کے نبی بیٹھ گئے اس آدمی نے کہا اے محمد آج نہیں آئے گی وہ بڑھیا کہ کیوں کہ وہ بیمار ہو گئی ہے اس کو بخار آگیا ہے اللہ کے رسول نے خجور لیا اور کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیز لی اور اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے اور دستگ دی دروازہ کھولا آپ نے دیکھا بڑھیا لیٹی ہوئی ہے بڑھیا نے دیکھا ہے یہ تو محمد جس کے اوپر میں کورا پھینٹی تھی یہ آیا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا نہیں ماں تم لیٹھو آپ نے اس کو کھلایا کچھ اس کی بیمارداری کی کہنے لگی بیٹا میرا اپنا بیٹا یہ بات سن کر کہ اس کی ماں بیمار ہے وہ نہیں آیا اور تو مجھے دیکھنے کے لیے چلا آیا میرے بیٹے میں تیرے اوپر کورا بیٹھ دی رہی گندگی تیرے اوپر ڈالتی رہی اور تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا اور آج میں بیمار ہوئی تو تو میرا علاج گر میں آ گیا یہاں تک کہہ رہا گی ماں جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی میں تمہاری دیکھ رہے کرتا رہوں گا بیٹے بتاؤ تم کیا لے گرائے ہو کہا ماں کچھ نہیں چھوڑا وہ ایک جملہ ہے تم کہہ دوگی تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤگی ماں بولی بیٹے کیا سینٹیس سے مجھے بتاؤ کہا کہہ دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو اللہ کے علاوہ کوئی بابود نہیں ہندی میں اس کا ترجمہ یوگ عیشور کیا ترک کوئی کوجہ یوگ نہیں کسی کے سامنے ماتہ نہیں جھکایا جا سکتا صرف ایک اللہ کے سامنے جو مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو دوسرا نہیں اس عیشور کی کوئی پرتما نہیں ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے رگویت کے چوتھے کانڈ میں لکھا ہوا ہے اس عیشور کی کوئی پرتما نہیں ہے اس عیشور کی کوئی مورتی نہیں ہے اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے قرآن بھی یہی کہتا اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ہندو درم کے اندر کہا گیا ہے جب تم مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اپنی دولوں آخ بند کر لو اور ہاتھ سینے پہ رکھ لو اور نگاہیں زمین پر چھکا لو یعنی پوجہ کرتے وقت مورتی کو مت دیکھو اس لئے کہ کہیں تو مورتی کو بھگوان نہ سمجھ بیٹھو کہیں تو مورتی کو روپک نہ سمجھ بیٹھو مورتی کو عیشور نہ سمجھ بیٹھو یہ مورتیاں عیشور نہیں ہیں مورتی کو اپنے سامنے ضرور رکھ لو لیکن آخ بند کر لو اور اوپر والے کا عیشور کی کلپنا اپنے دماغ میں کرو کہ وہ ایسا ہوگا یہ ہے نہیں لیکن وہ ایسا ہوگا ہماری مسجدوں کے اندر آنکھ بند نہیں کی جاتی ہے نگاہ زمین پر رہتی ہے ہندو ہاتھ یوں جوڑتا ہے سینے پر ہندو دھرم کے لوگ ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں سینے پر اور ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں سینے پر ہندو بھائی بھی سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں ہندو بھائی آنکھ بند کر لیتا ہے کیونکہ مورتی نہیں دکھتی ہے اور ہم آنکھ اس لیے کھولے رہتے ہیں کیونکہ ہماری مسجدوں میں مورتی ہوتی ہی نہیں ہے ہندو دھرم کے اندر کہا گیا ہے مورتی نہیں دکھنی چاہیے بلکہ اوپر والے کا تصور اپنے دماغ میں پیدا کرو ہمارے آنکھ آگیا ہے تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کونسی چیز تھی ہمتو دھرم کے اندر بھی وہی بات ہے اسلام کے اندر بھی وہی بات ہے اس کو تو بانڑ دیا گیا ہے کھڑا کر دیا گیا ہے ایک مدد بڑھا دیا گیا ہے اور نمے جس رہل پر لکڑی کی لکڑی کی میرے گھر میں جو رہل ہے جس رہل پر اللہ کی قسم میں قرآن پڑھتا ہوں کوئی مفتی ہو تو فتبہ لگائے میرے اوپر کوئی باگہ لال مولوی ہو تو فتبہ لگائے میرے اوپر لکڑی کی جس رہل کی اوپر میں قرآن رکھے پڑھتا ہوں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی لکڑی کی رہل پر رکھ کر میں رامائن اور گیتہ بھی پڑھتا ہوں میں اس کی بھی سٹیڈی کرتا ہوں میں اس کو بھی اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ اس میں بھی ایسی بات ہیں جو قرآن سے مل جائے جو اسلام سے مل جائے میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کی شکچہ ہے یہ ہندو دھرم کی شکچہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک کر رہی ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہی ہے جو لوگوں کو ایک راستے کی طرف اگر سر کر رہی ہے ایک ابراہمہ دتی ناستے نیناستے کنچن ایک ابراہمہ دتی ناستے دوسرا نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے نا نا ہرگز نہیں ہے قطعی نہیں ہے کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے یہ سنسکرٹ ورڈ کی میننگ ایک ام برہما ایک ہی برہنڈ کا رچتا اور رچناکار ہے ورڈ ماستر آف ورڈ ایک ہی ہے کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے ایک اس قائدات کا خالق ہے دتی ناست دوسرا نہیں ہے نیح بالکل نہیں ہے نا نا ہرگز قطعی نہیں ہے کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے اشہدو اللہ الہو اللہ اللہ کے علاقہ کوئی نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے پوجہ یوگ جس کے سامنے ماتا بے گا جائے جس کے سامنے سر جھکایا جائے صرف وہ اللہ کی ذات ہے اُفی سے مانگو وَاشَدُوا اَنَّ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُونَ میں محمد ہوں اللہ کا بندہ ہوں انسان ہوں بھگوان نہیں ہوں دنیا میں جتنے بھی مہان پروش آئے اور دنیا میں جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں سب نے اپنے مہان پروشوں کو بھگوان کا درجہ دے دیا ہندو بھائیوں نے کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا سکھ دھرم کی اندر چلے جاؤ تو گروہ نانک جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا جینیوں میں چلے جاؤ تو مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا گاؤتم بدھ کے ماننے والوں میں چلے جاؤ تو گاؤتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا عیسائیوں میں چلے جاؤ تو انہوں نے عیسیٰ کو سن آف دوڑ اللہ کا بیٹا کہہ دیا دنیا میں کوئی تھرم ایزا نہیں ہے جس نے اپنے پاس آنے والے مہان پرش اور انسان رہنے دیا ہو لیکن محمد رسول اللہ پیس زبانہ پاک سے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اور اللہ اعلان کروارا ہے آئے نبی دنیا والوں سے کہہ دو قُلِنَّمَانَا بَشَرُونَسْلُقُمْ میں تمہاری طرح بشر ہوں میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں جیسے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں میں خدا نہیں ہوں میں بھگوان نہیں ہوں سجدہ میرے سامنے نہیں ہوگا سجدہ مجھے مت کرو میرے سامنے مت جگو اللہ کے سامنے جگو میں تو اس کا پیغام دینے آیا ہوں تمہیں وہ یہ کہتا ہوں اس کے سامنے جگو میں پیغامبر ہوں میں ایلچی ہوں میں قاسد ہوں میں سندیش وحق ہوں میں میسنگر ہوں میں پریفٹ ہوں میں رسول ہوں بس اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بھگوان نہیں ہوں مجھے سجدہ نہ کرے اسی لئے جب محمد صاحب اس دنیا سے جا رہے تھے اللہ کے رسول جب اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہو رہے تھے تو آپ کو اپنی قبر کے بارے میں بلا خدشہ تھا یہودی اور عیسائیوں کی طرح کہیں میری قبر کی بھی پوجہ نہ ہونے لگے تو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اور رو رو گر کہہ رہے تھے اللہم لا تجال قبری وسنیومت اللہ میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا اللہ میری قبر کو پوجہ پاڑ کی جگہ نہ بنا دینا اللہ میری قبر کو پھول ہار و مالہ ڈالنے کی جگہ نہ بنا دینا اللہ میری قبر کو کوئی گدھ کھانا نہ بنا دینا یہ محمد رسول اللہ کی پراثنہ تھی اللہ کے سامنے اور اللہ نے اس کو سوئی کار کیا آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پہ چلے جاؤ نبی اکرم کی وہی کچھی قبر ہے اندر سے اوپر سے تو جالی وغیرہ لگائی ہے اندر سے وہی کچھی قبر ہے آج بھی ہے اور پوجہ پاڑ سے بچی ہوئی ہے کوئی سر نہیں جھکا سکتا کوئی جالی نہیں چونک سکتا کوئی رکو نہیں کر سکتا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا نبی کی قبر پر کوئی جھک نہیں سکتا آج بھی اس دعا کا سر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا میرے پیارے سنی بھائیوں اگر میری آواز تمہارے گانوں میں جا رہی ہو تو سنو کائنات کا سب سے بڑا بزرگ سب سے بڑا ولی کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے دنیا کے سب سے بڑے بزرگ کی قبر آج بھی کچھی ہے پھر ہندوستان میں پکی قبر ہے تمہارے بزرگ محمد رسول اللہ سے بڑے کیسے ہو گئے ہمارے نبی کی قبریں آج بھی کچھی ہیں دنیا میں جن کو صحابہ کہا جاتا تھا جنت الفقی میں آج بھی ان کی قبریں کچھی ہیں جب دنیا کے سب سے بڑے بزرگوں کی قبریں کچھی ہو تمہارے بزرگوں کی قبریں پچی کیسے ہو گئی ہیں تم نے ان کو صحابہ سے بڑا مقام کیسے دے دیا ہے تم نے ان کو صحابہ سے بڑا درجہ کیسے دے دیا ہے اتنی موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے اس اسلام کو لاغو کرو جو محمد اور رسول اللہ لے کر آئے تھے اس اسلام کو لاغو نہ کرو جو انڈیا کے مولویوں نے بنا ڈالا ہلوہ کھایا ہوگا ابھی تو تیس دن پہلے شاہ برات تھی پوچھو کیوں کھاتے ہو میرے نبی نے کھایا تھا کب کھایا تھا دانت چودے تھی تب کھایا تھا نبی نے ایک بار کھایا تو ہر سال کھائے گا کہا نبی ایک بار کھالے تو ہم زندگی بھر کریں گے جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ ہم زندگی بھر کیوں نہیں کریں اللہ کے نبی نے پیڑ پہ پتھر بھی تو باندے پندرہ پندرہ دن چولا نہیں جلا گھر میں بھوک کی وجہ سے پتھر بھی تو باندے مولوی تو پیڑ پہ پتھر کیوں نہیں بانتا جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ تو زندگی بھر کر رہا ہر سال کر رہا ہے اور پیڑ پہ پتھر تو دو دو مہینے باندے وہ تو کیوں نہیں باندھ رہا ہے مولوی جواب دیتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام پتھر باندھنا نبی کا کام کھانے میں مولوی نمبر بن پتھر باندھنے میں سب سے پیچھے بھوگا رہنے میں سب سے پیچھے فضیلت بتا دے گا مولوی کو گرگیاروی کی بریانی گڑے کھلاو تو اتنے دن شانتی ملے گی اتنے دن سبون ملے گا ایسی ایسی فضیلتیں بیان کر دی جاتی ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس بڑیہ کے سامنے جبکہ اس بڑیہ سے کیا فائدہ تھا وہ بڑیہ آج نہیں کوئی کل مرنے والی تھی لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے اس نے بھی بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑیہ تھی یہودی تھی لیکن آپ اس کو بھی دیکھنے چلے گئے اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے آپ کا کوئی دوست تو کوئی احباب ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیں یہ بھی اسلام کہتا ہے اور نبی نے ایسا کر کے دکھایا ایک یہودی بچہ گیارہ بارہ سال کا نبی اگرم کے پیر دبایا کرتا تھا نبی اگرم کا سر دبایا کرتا تھا اس یہودی بچے کی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس میں بچنے کی امید نہیں تھی وہ مرنے کے قریب ہوا نبی اگرم کو پتا چلا کہ وہ یہودی بچہ گیارہ بارہ سال کا بیمار ہے آپ اس کے گھر پہنچ گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا ایسے کر رہا تھا اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اکھرنے والی تھی آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اس نے نبی اگرم کو اپنی نظروں سے دیکھا وہ نبی اگرم پر وحی اترتی تھی وہ دیکھتا تھا نبی اگرم کی سچائی دیکھتا تھا نبی اگرم کا اخلاق اس نے دیکھا تھا نبی اگرم کبھی جھوڑ نہیں بولے ہی اس نے دیکھا تھا وہ محمد صاحب کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا آج اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے پاک بیٹھے دیکھا تو ہسنے لگا لیکن بول نہیں پا رہا تھا وہ سانسیں لے رہا تھا آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اخل کی ہوئی سانسوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور اس یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہتو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اس بیٹے نے سوچا میں نے اپنے باپ کا دل کبھی نہیں توڑا آج اگر میں نے محمد کی بات مان لی اور مرتے وقت میں نے اپنے باپ کو کو ناراض کر دیا تو بہت برا ہوگا میرا باپ کو ہم ناراض کر کے کیسے مریں ہم اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے تھے محمد صاحب کی بھی خدمت کرتے تھے اس بچے نے محمد صاحب کی بات سنی آپ کہہ رہے تھے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو اس بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا گویا کہ وہ اپنے باپ کے حکم کا منتظر تھا آئے اب بوچان اگر مجھے کوئی اجازت ہو تو مجھے پڑھ لینے دیجئے بیٹے نے جب اپنے باپ کو دے گا یہودی کو تو اس یہودی باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا آخری وقت ہے اس کا دل محمد رسول اللہ کی طرف مائل ہے تو باپ بیٹے کے پاس اور اس نے اپنے بیٹے کے ذر پر ہاتھ رکھے گا بیٹے اب القاسم کی فرما برداری کرو تم سے محمد رسول اللہ جو کہہ رہے وہ بات تم مان لو کیونکہ تم مجھ سے پوری زندگی اپنی میری سامنے تم نبی کی تعریف کرتے رہے تم مجھے محمد صاحب کی باتیں بتاتے رہے تم نے ان کی سچائی دیکھی ہے تم مان لو ان کی بات جیسی باپ نے پرمیشن دی بیٹا ہز دیا اور اس کی مو سے زور سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ جملہ جیسے اس بیٹے کی مو سے نکلا اس یعودی بچے کی اس گیارہ بارہ سال کے بچے کی مو سے اور اس کی ٹیتھ ہو گئی وہ بچہ اسی وقت مر گیا باپ اپنے بیٹے کے سینے پر سر رکھے رونے لگا رونا تو نبی اکرم کو بھی آیا لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آسمان کی طرح بھونگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تھا آئے اللہ تیرا لاخ لاخ شکر ہے تیرا بہت بڑا حسان ہے تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تُو نے اس بچے کو نرگ میں جلے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا آئے اللہ تیرا شکر اور حسان ہے کہ تُو نے اس بچے کو آگ میں جلے سے بچا لیا یعنی جہنم سے بچا لیا تو میرے بھائیوں اس واقعے کو قصے کو میں نے بیان اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول یہودی بچوں کی بھی تیمارداری اور آیادت کرنے جایا کرتے تھے اسلام ہمیں منع نہیں کر رہا ہے ہندو سیخ عیسائی کوئی بھی بیمار ہو اور غریب ہو تو اس کی مدد بھی کرو اور بیمار ہو تو اس کی دیگرے بھی کر دے جاؤ یہ ہے بیمار کی بیمار پرسی ایک مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے ایک سوال کیا دیکھئے حدیث ہے یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج تم لوگوں سے کچھ نیکیاں پوچھ رہا ہوں کس نے یہ نیکیاں کتنے لوگوں نے کی ہے محفل لگی ہے اور آپ نیکیاں پوچھ رہے کتنے ہیں نیکیاں کیا پوچھیں آپ نے تمام صحابہ بیٹھے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کیا نویائی بیٹھے ہیں اور آپ نے ایسی بیٹھے بیٹھے پوچھا اچھا یہ بتاؤ من اسبہ منکم اليوم سائیمن تم لوگوں میں سے آج کس نے روزہ رکھا روزہ یعنی صبح نفلی روزہ رمضان کا روزہ نہیں نفلی روزہ آج تم لوگوں میں سے کس نے روزہ رکھا فقام ابو بکر فقالا انا یا رسول اللہ ابو بکر سے تھی گٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے پورے مجمع میں کوئی اور نہیں ملا صرف ابو بکر اٹھے اور کیا کہا اے اللہ کے رسول میں لوگوں سنتے رہنا یہ بہت بہترین چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کو اللہ کے نبی نے پوچھا من اسبہ منکم اليوم سائیمن آج صبح اس حال میں کس نے کی کہ وہ روزے سے ہو کون روزے سے ابو بکر اٹھے کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں آپ نے کہا بس ایک ہی آگلی روزے سے بیٹھ جاؤ آئے ابو بکر بیٹھو اب آپ نے کہا میں دوسری نیکی پوچھ رہا ہوں آپ نے پوچھا میں دوسری نیکی پوچھ رہا ہوں دوسری نیکی آپ نے پوچھی من تبیع منکم اليوم جنازتن آج تم لوگوں میں سے کس نے کسی جنازے کی تباہ کی کوئی کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے چلا اور قبرستان تک گیا اور اس نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور مٹی بھی کون ہے اس میں سے تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو کسی مرنے والے کے پیچھے پیچھے گیا ہو اور اس کو قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو کوئی ہے ایسا پھر ایک صحابی وہی ابو بکر صدیق پھر اٹھے فقام ابو بکر فقالانا یا رسول اللہ دوبارہ بھی ابو بکری اٹھے کوئی اور نہیں کہنے لگے اللہ کے رسول میں آج میرے ہاں کوئی انتقال کر گیا تھا میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور میں ہی اس کو قبرستان تک لے گیا اور اس کو قبر میں دفن بھی کرنے کا کام میں دیکھئے آپ نے کہا یہ کام بھی آیا وہ بکر تمہارے اس سے نہیں آیا اب اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا بتاؤ اور بھی لوگ موجود ہیں کتنے لوگوں نے یہ کام کیا آج کون ہے تم لوگوں میں سے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا جس نے کسی معتاج کو کھانا کھلایا کون ہے آج تم لوگوں میں سے جس نے کسی فقیر کو معتاج کو غریب کو کھانا کھلایا کوئی نہیں اٹھا پھر ابو بکری اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں روزے سے تھا میرے حصے کا کھانا گھر میں بچا ہوا تھا میں روزے سے تھا میرے دروازے پر ایک فقیر آیا روزے سے تھا اس لئے میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا میں نے اپنے حصے کا کھانا موتاج کو دے دیا غریب کو دے دیا یہ کام بھی میں نے کیا اے اللہ کے رسول میں نے ہی کھانا کھلایا غریب ہو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو بکر یہ نیکی بھی تمہارے حصے میں آگئی فرمایا ہاں اللہ کے رسول اللہ کا بیٹھ جاؤں اب چوتھا سوال بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا آپ نے چوتھا سوال پوچھا من آدم انکم اليوم مریضا آج تم لوگوں میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کے گھر جا کر اس کی آیادت کی ہو کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گیا ہو کوئی نہیں اٹھا حضرت عبدالبغر پھر اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آج میرے گاؤں میں میری بستی میں میرے قبیلے میں کا آدمی بیمار تھا رشتہ داری کی وجہ سے میں بھی اس کے گھر گیا اور میں نے اپنے حجا کر ایک بیمار کی آیادت بھی کی ایک بیمار کو میں نے دیکھا اب اللہ کے رسول نے کہا ابو بگر بیٹھ جاؤ ابو بگر بیٹھ گئے اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں سن لو جس انسان کے اندر یہ چاروں نیکیاں ایک دن میں جمع ہو جائیں یہ چار کام ایک دن میں جمع ہو جائیں جو روزے سے بھی ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے روزہ بھی رکھا ہو جب کوئی آدمی مر جائے وہ اس کی جنازے کی نماز پڑ کے قبرستان پڑ جاتا ہو جو کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو غریب کو اور جو کسی مریض کی آیادت کے لیے بھی جاتا ہو جو کام یہ جو چار کام آدمی کرتا ہو اور ان کاموں پر مدعومت کرتا ہو ہمیشکی برکتا ہو برابر یہ کام کرتا ہو اللہ ایسے آدمی کی اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے ایسے آدمی کو جنت دے کر رہے گا پیرا ڈائز میں سورگ میں جنت میں داخل کرے گا یہ سورگ میں جانے والے کام ہے میرے بھائیو یہ جنت میں جانے والا عمل تھا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور وجلی کہا تو آپ دیکھی رہے کیا ہے اب تو اچھی ملنے لگی ہے کبھی بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے نہیں رات رات بھر نہیں دونوں آنکھوں سے اندھا ہے ایک آدمی ایشا کی آزان کی آواز آتی حیال السلام وہ بچارہ لاتھی لے کر اپنی چار بھائی سے اڑتا ہے اور لاتھی کو زمین پر رکھ رکھ کے ٹٹھول ٹٹھول کے چلتا ہے ٹورچ کی روشنی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے کیونکہ وہ اندھا ہو چکا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے پانی بھرو بیٹے پانی بھرو اس کا بیٹا اس کو پانی بھر گیا اس کی بیوی اس کو پانی بھر گے دیتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اندھا آدمی وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد وہ لاتھی ٹیک کرندھیرے میں ایشا کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے یا فجر کی نماز پرنے کے لیے لاتھی ٹیک ٹیک کر مسجد کی طرف جا رہا ہے فرماؤ اللہ کے نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث دے قدوسی ہے جب اللہ کے نبیے کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث دے قدوسی ہے آئے لوگوں اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتا ہوں اپنے بندے کو اندھا کر دیتا ہوں فَسَبَرَا اور میرا بندہ آنکھوں کی روشنی چلی جانے کے بعد صبر کرتا ہے یعنی اس کو دکھ نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو نے روشنی دیتی تو نے لے لی وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور صبر کرتا ہے فَعَوَضْتُهُ دَقَلْدُ الْجَنَّةِ تو آئے میرے بندوں اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندوں ایسے آدمی کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو جنت دے کر رہوں گا ایسے آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا میرے بھائیو اس آدمی کا انام اور کیا ہوگا جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اندھا ہو وہ اندھیرہ بچارہ اڑھ رہا ہے کوئی کبھی اس کو بیٹا پانی دے رہتا ہے کبھی اس کو اس کی بیوی پانی دے رہتی ہے کبھی اس کو اس کی بہو پانی دے رہتی ہے وہ بزو بناتا ہے اندھیرے میں تیگ لگا لگا کر لاتھی رکھ رکھ کر زمین پہ چل رہا ہے اندھیرہ ہے کبھی اس دیوان سے ٹکڈاتا ہے کبھی پیر میں پتھر کی چھوگر لگتی ہے اور کبھی گرتا ہے لیکن وہ مسجد میں جانا نہیں چھوڑتا نماز پڑھتا ہے اور اپنی آنکھوں کی روشنی کی چلے جانے کے بعد اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کو بدلہ یہ دوں گا کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کر کے رہوں گا ایسا آدمی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہو ایسے انسان کو اس کے صبر کر دے کی وجہ سے میں جنت میں داخل کروں گا تو اگر ایسے لوگ موجود ہوں جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو اور وہ صبر کرے اور نماز کا احتمام کرے تو اللہ تعالیٰ کہ فضل سے ایسے لوگ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں جنت کے مستحق ہو جائیں گے میرے بھائیوں ایک اور دردناگ منظر میں سنائے دیتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو واقعات اور سنائے گا ایک یہ اور ایک اور اس کے بعد اس کے بعد پھر آپ جائیے وہی نہ روئے اسی کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں لیکن جس کے اندر تھوڑا بھی رحم ہوگا اور انسانیت کا درد ہوگا تو شاید اس کے آنکھوں سے آنسو آجائیں میرے بھائیوں ایک اور اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے آتی ہے اور عرض کرتی ہے ابھی اس ٹیٹ پر دعا ہو رہی تھی دیکھا آپ نے ہمارے ناظرین اللہ صاحب دعا کر رہے تھے کہ فلا بیمار ہیں دعا بھی کیے اللہ تعالیٰ جائز ہے ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کوئی آدمی یہ نہ کہہ کہ مولانا جنجید صاحب ناجائز کہہ گئے نہیں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں جائز ہے دعا کروائی جا سکتی ہے آپ کا بیٹا بیمارہ میں دعا کر سکتا ہوں آپ سب لوگ آمین کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن ذرا اس منظر کو دیکھئے امام مسلم نقل کرتے ہیں وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے مرگی کا دورہ بڑا خضرناک ہوتا ہے ہاتھ پہ چلنے لگتے ہیں زمین پہ گر جاتی ہے عورت آدمی اور ہاتھ پہ چلتے ہیں اور ایسنس کرنے لگتے ہیں وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے ہاتھ پہ زمین پہ چلنے لگتے ہیں اور میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا کپڑا میرے جسم سے اتر جاتا ہے جب زمین پر میرے ہاتھ پہ چلتے ہیں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں نیوٹ ہو جاتی ہوں میں نیکڈ بلکل برہنہ ہو جاتی ہوں میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہتا اور اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کہا جی تو کہیے میرے پاس کس لیے آئی ہوں کہتی ہے فَدْعُ اللَّهُ اللَّهُ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے اللہ مجھے اس بیماری سے شفاعتہ فرمائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لئے دو اپشن ہیں مجھے اس بیماری سے دو اپشن ہیں میرے پاس تمہارے لئے دو اپشن ہیں بتاؤ بتاؤ کہنے لگی کیا اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو یہ سمجھو تو آپ کروانے والی کون ہیں ایک صحابیہ کوئی ہم آپ میں سے کوئی اُلت کے مقام کو نہیں پہنسکتے صحابیہ بیماری بھی کتنی خطرناک مر گی اور اس کی حالت بھی ایسی کہ کپڑا تک جسم سے اتر جائیں ننگی ہو جاتی ہو اور دعا کس سے کروا رہی ہے جناب محمد رسول اللہ سے اور نبی اگر دعا کر دے تو اس کی بیماری ختم ہو گیا نہیں اس لئے وہ نبی کے پاس آئی اللہ کے نبی دے لیکن اس موقع پر بھی دعا نہیں کی اس کے لئے آپ نے اس کے لئے فرمایا کہ تیرے لئے میرے پاس دو اپشن ہیں اپشن ون پہلا اپشن میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی اور کل سے تجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک تو اپشن یہ ہے تم کہو تو میں دعا کر دوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے کہا اللہ کے رسول دوسرا اپشن کیا ہے پہلے سنتو لوں پھر فیصلہ کرو آپ نے فرمایا دوسرا اپشن یہ ہے کہ تُو اسی بیماری میں پڑی رہے اسی بیماری میں تم رہو میں تمہارے لئے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں اور تم اسی بیماری میں رہو جب بھی تمہیں مرگی کا دورہ پڑے تو تم سبر کر لو سبر کرو اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے لئے جنت ہے بتاؤں کیا کروں گی دونوں اپشن بتلا دیئے یا تو جس مریض کو دیکھنے جاؤ وہ ہی پکڑ لیتا ہے ملی صاحب دیکھنے آئے ہو اب مصر میں میرے لئے دعا بھی کرا دینا اللہ شکاہ دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپشن کیا بتائے اے عورت پہلا اپشن یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کیے دیتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن جنت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے میں گارنٹی نہیں دے سکتا دوسرا اپشن یہ ہے کہ تُو صبر کر اسی بیماری میں اسی بیماری میں پڑی رہے میں تیرے لئے دعا نہیں کرتا ہوں مرگی آتی رہیں گی تُو یہ آتی رہے لیکن تُو صبر کر اس بیماری پر اگر تُو صبر کرتی ہے تو تیرے لئے جنت ہے اس عورت نے کہا بس اے اے کیسی عورت تھی بس ہائے اللہ کے رسول میں اڑ رہی ہوں اب میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ میرے لئے دعا کیجئے اب میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی ہوں مرگی کے دورے پڑتے ہیں پڑھنے دیجئے اللہ کے رسول لیکن ہاں ایک دعا کر دیجئے بیماری سے شفاہ نہ ملے مجھے وہ تو میں بیماری پر صبر کرنا گوارہ ہے مرگی کا دورہ پڑھنا مجھے گوارہ ہے میں اس بیماری پر صبر کرلوں گی لیکن اللہ کے رسول جب میں گرتی ہوں تو ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالی سے بیماری تو ناچھی ہو لیکن کم سے کم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑھے تو میں ننگی نہ ہوا کروں میرا کپڑا میرے جسم سے نیچے نایا کرے وہ میرا کپڑا میرے پدن کو میرے جسم کو ڈھاگے رہے اللہ کے نبی میں کہا یہ تمہاری جائز بات ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے تمہارے سطر کی حفاظت فرمائے پھر اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو پرابر مرگی کے دورے پڑھے رہے لیکن لوگوں نے پھر اس کو اپنی آنکھوں سے کبھی برہنہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یہ کون سی عورتیں تھیں نبی سے دعا کرانے آئیں اور نبی نے کہا کسی بیماری میں پڑھی رہو گی اور صبر کرو گی تو جنت ہے اور میں دعا کر دیتا ہوں تو تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں تو اس نے بیمار رہنا گوارہ کر لیا اس نے مریض بن کر رہنا گوارہ کر لیا اور بیماری پر صبر کرنے کو بہتر سنجھا اور کہنے لگی میں صبر کروں گی اے اللہ کے رسول مجھے سروت میں یہ صحیح ہونے کی اگر بیماری پر صبر کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے رہا ہے تو اس میں مجھے مزائے کا کیا دنیا میں اپنی تکلیف تمہیں اٹھائی لوں لہٰذا اللہ کے رسول کی دعا نہیں ہوئی پھر وہ بیمار رہے اور اس بیماری پر ہی وہ صبر کرتی رہی میرے بھائیوں وہ لوگ جنت کو اپنے اوپر ترجیح دیتی تھی یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے اگر کسی کو بخار آ جائے اگر کسی کو کوئی کینسر ہو جائے اگر کسی کو کوئی ٹی بی کی بیماری ہو جائے اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری لا حلاج بیماری مرنے کے قریب ہو وہ آدمی اس بیماری میں لیکن وہ اس بیماری پر پریشان نہ ہو صبر کریں میرے بھائیوں اس بیماری پر صبر بھی کریں اور اللہ کا شکرہ دا کرتا رہے ہر حال میں جس حال میں تو انشاءاللہ یہ صبر والا راستہ یہ بھی اس جنت کے اندر لے جائے گا بیماری پر صبر کرنا ہائے بھائی اگر چیخہ اچھلایا تو پھر سمجھ لو کی کشتی ڈوب رہی ہے صبر کریں نہیں دیکھا وہ ایک صحابی جو بری طرح زخمی ہو گئے تھے میدان جنگ میں اور زخموں سے تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان تھے بہت زیادہ پریشان تھے اور زخموں کی تکلیف پر داشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے وہ تلوار اپنے پیٹ کے اندر ہی بھوک لی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے لئے خوش قبری ہو یہ آدمی زخمی تھا بیچارہ بہت بری طرح لوگوں نے اس کو کافروں نے اس کو خوش خرم ہوگا تو آپ نے فرمایا نہیں جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے نشل طبقے کے اندر ہی آدھی کیونکہ اس کو تکلیف پوجی تھی اور یہ برداشت نہ کر سکا صبر نہیں کیا بلکہ اس نے تلوار مار کر اس نے خودکشی کر لی آگ رھتیا کرنا خودکشی کرنا سوسائٹ کرنا یہ حرام موت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آدمی جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے جو خودکشی کر کے مر جائیں آگ میں جل کے خود مر جائیں اپنے آگ کو آگ میں لگا کے مار ڈالیں یا خود زہر کھا کے مار ڈالیں ناس عبداللہ اپنے بعض کے فتابوں میں ایک فتبہ یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کر کے مر جائے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور ایسے آدمی تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا لیکن ہماری مجبوری ہے کہ تم ہماری نہ کہو ہم بھی پڑھا دیتے ہیں اور لوگ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کر دیتے ہیں آؤ اب ایک اور جو دردناک واقع ہے جس کا مندر میں کھیچنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں میں باد رہے مال تخصیم کر رہے جو مال غریمت کا مال آیا ہوا ہے مال غریمت آیا ہوا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں پندرہ دن سے چولا نہیں جلا آج اے اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا حصہ ملے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ملے گا اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں چولا سبھال لوں آپ نے کہا سبھال لوں اے اللہ کے رسول آپ اپنا حصہ لے کر آئیں گے ہاں میں حصہ لے کر آؤں گا عائشہ اس میں میرا بھی حق ہے آج میرے گھر میں بھی چولا جلے گا عائشہ خوش ہے آج میرے گھر میں بھی چولا جلے گا آج میرے گھر میں بھی گوشت پکے گا آج میرے گھر میں بھی سبزی بنے گی آج میرے گھر میں بھی 5 دن کے بعد آنچ جلے گی چولہ جلے گا دھتناک منظر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ بھر بھر کے لوگوں کو ان کا حصہ دے رہے ہیں اور خود اپنا حصہ جب آپ کو ملا جو حصہ برابر برابر ملا تو آپ کو بھی دو تھیلے ملے سب کو دو دو تھیلے ملے تو آپ کو بھی دو تھیلے ملے سب لوگ اپنا اپنا حصہ لے اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے تھے ایک ہاتھ میں یہ تھیلا دوسرے ہاتھ میں یہ تھیلا لے کے آ رہے تھے اپنے گھر کی طرح پڑھ رہے تھے سامنے گھر ہے ابھی گھر کا دروازہ نہیں کھٹ کڑایا راستے میں تو یتین بچوں نے نبی کا راستہ روک لیا یتین بچے ایک کی طرف نظر ڈالی سات سال کا بچہ دوسرے کی طرف نظر ڈالی نو سال کا بچہ اس بچے نے نبی کا یہ ہاتھ پکڑ لیا دوسرے بچے نے نبی کا یہ ہاتھ پکڑ لیا ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے دوسرا بچہ بولا اللہ کے رسول میرا باپ نہیں ہے ایک بچے نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں پانچ دن سے چولا نہیں جلا دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں سات دن سے چولا نہیں ہے نبی نے اس طرف دیکھا سات سال کا بچہ اس طرف دیکھا نو سال کا بچہ ایک نے یہ تھیلا پکڑا ایک نے یہ تھیلہ پکڑا ایک نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں نہیں ہے تو دوسرا بولا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا باپ نے اس نے کہا پانچ دن سے چولا نہیں اس نے کہا سات دن سے چولا نہیں جلا ہاتھوں کی پکڑ بھیلی ہو گئی اور دونوں تھیلے ہاتھ سے چھوڑ گئے آپ نے یہ تھیلہ اس بچے کو دے دیا اور دوسرا تھیلہ آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا اور کہا بیٹو محمد کے پاس گھر میں بھی کچھ نہیں ہے جو کچھ میرا ساسا تھا جو کچھ میری پونجی تھی وہ یہی تھی لے جاؤ یہ بچہ یہ تھیلہ لے گیا وہ بچہ وہ تھیلہ لے گیا ابن قیم نقل کرتے ہیں محمد و رسول اللہ اپنے چہرے پر اپنے گال پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر ہی ان بچوں کو دیکھتے رہے وہ دونوں یتین بچے نظروں سے سامنے سے گزر رہے راستہ لمبا تھا نبی اکرم ان دونوں یتین بچوں کو دیکھ رہے ایک کی عمر سات سال ایک کی عمر نو سال ایک کی ماں نہیں ایک کا پاپ نہیں ایک نے پانچ دن سے چولا بنہی جلا دوسرے کی گھر میں سات دن سے چولا نہیں جلا ابن قیم نے لکھا نبی کی نظریں ان بچوں کو دیکھتی رہی اور آنخوں میں آسو آتے گئے اب روٹے گئے برابر ان دونوں بچوں کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنخوں سے او جھل نہیں ہو گئے وہ دونوں بچے نبی کی آنخوں سے گائب نہیں ہو گئے اب اس وقت تک ان بچوں کو دیکھتے رہے ایک گاؤں کو گوڑ لے لینا بہت آسان ہے کون اپنے باپ کی جیب سے پیسہ دو گے ہماری خون کمائی ہوگی وہ دو گے نام تمہارا ہوگا اپنے پیٹ کا حصہ کٹ کر دینے والا اصل مسیحہ کہلاتا ہے اپنے پیٹ کا حصہ کٹ کر دینے والا اپنا حق دینے والا اصل مسیحہ کہلاتا ہے ایک گاؤں ایک شہر ایک محلہ گوڑ لے لینا یہ جھوٹی دوگلی اور چوری والی عادتیں اپنی پاکٹ میں رکھو مولوی جرجیس بہت اچھی طریقے سے تمہارے اشارے سمجھتا ہے سیکھو حکومت کیسے چلائی ہی جاتی ہے وہ بچے جب تک آغوزیو جل نہیں ہو گئے آپ دیکھتے رہیں اور جب وہ آنکھوں سے گائب ہو گئے تب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دروازے کو دستک دی حضرت ایشہ دھوڑی دھوڑی آئیں خوشی خوشی آئیں آج تو میرے ہسپینٹ آج تو میرے شوہر بھی مان لائے ہوں گے سبزی لائے ہوں گے گوشت لائے ہوں گے تیل مسالہ لائے ہوں گے آج میرے گھر میں بھی چولا جلے گا دروازہ کھولا دیکھا کائنات کا امام جیسے گیا تھا دونوں کھالی ہاتھ لے گر آیا بھی تو ویسے ہی کہ ہاتھ دونوں کھالی ہے اور اللہ کے نبی گھر کے اندر گھستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ایشہ کہتی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں آپ کو اپنا حصہ لینے گئے تھے آپ کا بھی تو اس مال میں حصہ تھا آپ کو بھی تو مالِ غنیمت ملنا تھا آپ کا حصہ کیا ہوا میں کھڑکی سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی لوگ اپنے حصے لے کر جا رہے ہیں میں نے سوچا آپ کو بھی حصہ ملے گا اب آپ کا حصہ کیا ہوا فرمایا آئیشہ میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا مجھے بھی میرا حق ملا تھا مجھے بھی میرا حصہ ملا تھا لیکن جو ہی میں دروازے کی نیچے پہنچا اپنے گھر آیا جیسے ہی میں حجرے کے باہر پہنچا ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا کہ دو یتیم بچوں نے میرا راستہ روک دیا ایک نے میرا دائیں ہاتھ پگڑا دوسرے نے میرا بائیں ہاتھ پگڑا ایک نے کہا میری ماں نہیں دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ایک کی عمر سات سال دوسرے کی عمر نوہ سال ایک نے کہا میرے گھر میں پاس دن سے چولا نہیں جلا دوسرے نے کہا میرے گھر میں سات دن سے چولا نہیں جلا آئیشہ ہاتھوں کی پکڑ ڈھیل ہی پڑ گئی میں نے دولوں تھیلے دولوں بچوں کو دے دیئے آئیشہ یتیم پہ ایک کی ماں نہیں تھی ایک کا باپ نہیں تھا آئیشہ اور یتیم بچوں کے لیے کیا کروں ان یتیم بچوں کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا آئیشہ میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا چک ہو گئی پھر بولی ٹھیک ہے میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ مت دو میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ نہیں دینا چاہیے اچھا کیا دے دیا لیکن ایک بات پوچھو بیویاں ہوتی ہیں کہنے والی ایک بات پوچھو ایک بات پوچھو کھا پوچھیں اے اللہ کے رسول آپ نے دے دیا اچھا کیا یتیموں کو لیکن دو دو مٹھی اگر دونوں تھیلوں میں سے نکال لے تھے تھوڑا تھوڑا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے تو کم سے کم آج بھر کا تو گزر بسر چل جاتا یہ تو آپ کر سکتے تھے اے اللہ کے ربی دو دو تین دن مٹھی اگر آٹا یا کچھ نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی پیڑ بھر نہ سہی تو پیڑ کو سارا دینے کے لائک کھانا بن جاتا کم سے کم میرے گھر میں بھی آج چولا جل جاتا تو اس کا جواب جانتے ہو نبی اگرم نے کیا دیا فرمایا آئیشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی نبی نے جو جواب دیا آئیشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے تم کیا جانو یتیمی کیا ہوتی ہے آئیشہ تمہارے تو باپ ابو بگر بھی زندہ ہے آئیشہ تمہاری ماں بھی تو ابھی زندہ ہے مجھ سے پوچھو محمد و رسول اللہ دنیا میں قرم بھی نہیں رکھے تھے میں اپنی ماں کے پیڑ میں تھا اور میری ماں کا سات مہینے کا حمل تھا یعنی میں سات مہینے کا پیٹ میں تھا ماں کے ابھی دو مہینے باقی تھے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے لیے آئی شاہ ابھی میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دے گا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ میرا باپ مجھے اس دنیا سے الویدہ کہہ کے چلا گیا آئی شاہ جس نے پیدا ہونے کے بعد باپ کی شگل نہ دیکھی ہو اس سے بڑھگر یتیمی کا درد کس کو معلوم ہو سکتا ہے آئی شاہ تم نے وہ موڑ نہیں دیکھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آئی شاہ جب میں تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا اور بچے اپنے ماں باپ کو ابو ابو کہتے تھے تو میں اپنی امی سے پوچھتا تھا امی میرے ابو کہاں میں کس کو ابو پگاروں تو میری ماں دھارت دیتی تھی وہ بہت دور گئے بیٹا تمہارے لیے بہت کچھ کمانے گئے بہت سا پیسہ دھندولت لے کے آئیں گے جب آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی یہ کہہ کر وہ مجھے تسلی دے پی دی آئی شاہ جب میں چھ سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنی ماں کے گھرے نہیں میری نانی کے گھر مدینے لے گئی میں اپنے نانا مامو کے گھر گیا ہوا تھا میری ماں ایک مہینہ نانی آل میں میری رہنے کے بعد جب لوڑ کر مکہ آ رہی تھی میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی میں چھ سال کا تھا اس وقت مقام ابوہ پازار راستے میں ایک مقام پڑا مدینے سے لوڑتے وقت مکہ کو آتے وقت ایک مقام ہے مقام ابوہ مقام ابوہ ایک مقام پڑا وہاں میری ماں مجھ سے بولی بیٹے تم اپنے ابو کو دیکھنا چاہتے ہو جی میں نے کہا جی کہنے لگی چلو میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارے ابو کہاں سو رہے ہیں آئیشہ مجھے میری ماں میرے باپ کی قبر پر لے گئی جہاں میرے باپ کی قبر تھی وہاں میری ماں مجھے لے گئی آئیشہ اس وقت میں نہیں جاتا تھا اتنا چانتا تھا کہ قبر میں جو چلا جاتا ہے لے جاتا سو جاتا ہے وہ کبھی پھر باہر نہیں آتا ہے میری ماں کہنے لگی بیٹے تیرے باپ اس قبر کے اندر سو رہے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب وہ اٹھیں گے پھر تم ان سے مل لے نا اتنا کہتی ہے میری ماں اور آئیشہ اسی وقت میرے باپ کی قبر کو دیکھ کر اس کو بھی اٹیک پڑا ہائل اٹیک پڑا دل پر ایک زبر بس دورہ پڑا اور میری ماں بھی میرے باپ کی قبر پر گر گئی اور جیزی گری تو میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا میری ماں کی بھی روح کب سے انسوری سے پرواز ہو گئی آئیشہ میں نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کو نہیں دیکھا اور باپ کی قبر کے سامنے میں نے ماں کو بھی کھو دیا ماں کو بھی کھو دیا آئیشہ چھ سال کی عمر میں جس میں اپنے باپ اور ماں دونوں کو کھو دیا ہو اور جہاں باپ کی قبر ہو وہیں ماں کو بھی میں نے کھو دیا ہو مجھ سے زیادہ یدیمی کا درد اور کون جان سکتا ہے آئیشہ مجھے امی ایمن لے کے آئی گھر پہ میں مجھے پہنچا ہے میرے دادا عبد المتنب نے میری پرونش کی میرے دادا نے مجھے کھلایا پھلایا لیکن دو ہی سال وہ میرا ساکھ دے سکے یعنی چھ سال کے بعد جب میں آر سال گا ہوا تو مجھے کھلانے پھلانے والا میرا دادا بھی اس دنیا سے چل بسا وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا اب مجھے میرے چاچا مطالب نے پالا آئیشہ میں یتیم نہیں در یتیم ہوں میں یتیمی کے بڑے نازک دور سے گزرا ہوں اس لیے میں یتیمی کا درب جانتا ہوں آئیشہ میں تمہیں بھوکا دیکھ سکتا ہوں میں بھوکا رہ سکتا ہوں میں اپنی اور بیویوں کو بھوکا رکھ دیکھنا گوارہ کر لوں گا لیکن کسی یتیم بچے کی بھوک مجھ پہ نہیں دیکھی جاتی ہے کسی یتیم بچے کی بھوک مجھ پہ نہیں دیکھی جاتی ہے آپ روتے گئے اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا یہ حدیث کے حضرت عائشہ سے مر گئے اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر گئے جتنے لوگ نماز پر میں آئے تھے آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد روتے روتے آپ نے یہ فرمان جاری کیا لوگوں سن لو آج یتیمی کا جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد یتیم کا مقام میں تمہیں بتاتا ہوں یتیموں کا درجہ میں بتاتا ہوں انا وقافل الیتیمی فی الجنتی کا ہاتھیں میں میں بھی جنت کے اندر ہوں گا اور میرے ساتھ وہ آدمی بھی جنت کے اندر ہوگا جو یتیموں کو کھلاتا ہے یو یتیموں کو پلاتا ہے انا وقافل الیتیمی فی الجنتی کا ہاتھیں میں اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا یہ دونوں جنت میں پرسی بن کر رہیں گے یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کو کھلانے پلانے والا دے گھرے کرنے والا بھی میرے ساتھ میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا یہ تھے جنت میں جانے والے راستے میرے بھائیوں جو میں نے تقریباً دھائی پونے تین بلکہ پونے تین ہے گھنٹے تک میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا ہے ابھی راستے تو اور ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ صبح بھی ہو جائے گی تو آپ نہیں اٹھیں گے گفتار کے گازی مت بنو کردار کے گازی بنو اور جنت میں جانے والے جو عمال ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کوشش کرو ان راستوں پر چلے کی ان راستوں کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں جہنم کے راستوں سے بچائے اور جنت کے راستوں پر چلے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس کو دشملوں سے محفوظ فرمائے بری نظر سے اس کو محفوظ فرمائے اور ہ ہندوستان کے تمام لوگوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہندو مسلم سیکھ عیسائی یہودی سب لوگوں کو ایک باغ کی طرح ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو میرے بھائی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے ہاتھ واد ملانے کی کوشش نہ کرے ہاتھ ملانے سے آپ کو جنت نہیں مل جائے گی محبت دل سے ہوتی آپ اپنے دل میں رکھیے ہم آپ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کوئی آدمی اسٹیج پر نہ آئے کیونکہ ایسے بہت سے منظر ہم نے دیکھے اسٹیج پر آنے کے بعد اسٹیج جوڑ جاتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا دور ہی رہیے پھر انشاءاللہ ہم کبھی ملیں گے اگر زندگی رہے گی سلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ وکلزہ عورتیں جلسگاہ میں کچھ دیگر ٹھارے رہیں گی عورتیں پانچ ساٹھ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد نکلیں گی جلسگاہ میں موجود رہیں اب میں آج کے اس اجلاس کے صدر اور امیر جمعیت مولانا سحیل احمد مدنی حفظ اللہ کو زحمت دوں گا کہ وہ جمعیت علیدیس مہو کی طرف سے علمی کتابوں کے سیٹھ کا تفاہ مقرر خصوصی مولانا محمد جرجیس انساری کو دیں مشکل میں بہانا محمد حفظ مجرم مل میں بات دیں مجرم جمعیت علیہ دیس مہو کے شعبہ نشر و اشارت کی طرف سے چوتھی پیشکر امیر محترم کی تصنیف ہے رمضان کی خلاف ورزیاں اس کی رسول رومائی ہماری نشر ورزیاں اس کی میرے